افادہ امر معنوی استدلال میں کنند اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی گزشتہ سبق میں کل اور خوز کا جو افادہ ذکر ہو رہا تھا اس کا آخری حصہ ہم نے پڑا تھا کل اور خوز کا پورا افادہ پھر سن لیجئے مصنف رحم اللہ نے بتلایا کہ کل خوز اور مر جو ہے ان کے شروع سے دو حمزہ حضف ہوئے ہیں اور باقی صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خلاف القیاس حضف ہوئے ہیں کوئی ذابطہ اور قانون نہیں بغیر ذابطے کے یہ حضف ہوئے ہیں خلاف القیاس ہیں اس لیے وہ ان کو شاز کہتے ہیں جبکہ میرے استاذ محترم ایسی تقریر فرماتے تھے جس سے ان کا شزوز ختم ہو جاتا تھا وہ فرماتے تھے کہ ان سیغوں کے اندر قلب مکانی ہوا ہے یعنی کاف کو ہمزہ کی جگہ لے گئے ہیں اور ہمزہ کو کاف کی جگہ لے گئے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر یسلو والا قانون لگا تو کل اور خوز اور مر بن گئے بھئی اس پر اشکال ہوا کہ یسلو والا قانون تو جوازی ہے اور کل خوز اور مر ان میں حضف تو وجوبی ہے تو جواب دیا تھا کہ ہم ذابطے کی تقریر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ذابطے کے مطابق ہو جائیں گی اور وہ تقریر یہ کہ یسلو والا قانون جوازی ہے لیکن اگر اس سیغے میں قلب مکانی ہوا ہو یا وہ فیل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر اس صورت میں یہ ذابطہ وجوبی ہے اور باقی تمام صورتوں میں جوازی ہے اور مر جو ہے اس کے اندر تو مر بھی آیا ہے اور او مر بھی آیا ہے تو بتلایا کہ یہ اس کے اندر قلب بھی ہوا ہے اور عدمِ قلب بھی ہے بعض جگہ قلب ہوا بعض جگہ قلب نہیں ہوا جہاں قلب نہیں ہوا تو او مر اپنی اصل شکل پر برقرار ہے اور جہاں قلب ہوا تو وہاں دونوں حمزہ حضف ہو گئے اور مر بن گیا تو کل اور خوز میں تو قلب ہوا ہے وہاں عادم قلب کی کوئی صورت نہیں ہے ہم نے عربوں سے صرف کل اور خوز سنا ہے او کل اور او خوز نہیں سنا معلوم ہوا وہاں قلب بھی وجوبی اور حضف بھی وجوبی ہو گیا جبکہ یہاں پر اومر اور مر کے اندر جو ہے یہ عرب دونوں طرح استعمال کرتے ہیں قلب کے ساتھ بھی اور غیرے قلب کے ساتھ بھی یعنی اومر بھی بولتے ہیں اور مر بھی بولتے ہیں پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ قلب مکانی جو ہے کلام عرب میں بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی جو ہے فا کو عین کی جگہ لے جاتے ہیں اور عین کو فا کی جگہ لے آتے ہیں جیسے آدورن کے اندر ہوا جو کہ جمع ہے دار کی اور دوسری صورت یہ ہے قلب کی کہ کبھی کبھار عین کو لام کی جگہ لے جاتے ہیں اور لام کو عین کی جگہ لے آتے ہیں جیسے قیسیون کے اندر ہے جو جمع ہے قوس کی اور کبھی کبھار قلب میں ایسا کرتے ہیں کہ لام کو اٹھا کر فا کی جگہ لے آتے ہیں اور فا عین کی جگہ چلی جاتی ہے اور عین جو ہے وہ لام کی جگہ چلا جاتا ہے جیسے اشیاء کے اندر بھئی کہ یہ اصل میں شیعاؤ تھا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اشیاء کی اصل شیعاؤ نکالی کیا ضرورت ہے اتنی لمبی بات کرنے کی سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ اشیاء شیع ان کی جمع ہے بروزن افعال بھئی اور افعال جمع کا عام وزن ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے قلم کی جمع اقلام اور جیسے مثال کی جمع امثال تو یہ افعال یہ تو جمع کا مشہور وزن ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اشیاء کس وزن پر ہے افعال وزن پر ہے یہ شیعاؤ نکالنے اور پھر اس میں قلب ماننے کی کیا ضرورت ہے تو جواب دے دیا تھا کہ بھئی اگر قلب نہیں مانو گے تو یہ اشیاء کا لفظ تو عرب غیر منصرح بولتے ہیں پھر تو اس کے اندر غیر انصراف کا کوئی سبب نہیں رہے گا اور غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے یہ خلاف القیاس ہے لہٰذا یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہاں کس چیز کا اعتبار کر لو قلب کا اعتبار کر لو جب قلب کا اپنے اعتبار کر لیا اور اس کی اصل شیعاؤ مان لی تو اب مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ اب یہ بغیر سبب کے غیر منصرف نہیں ہے بلکہ اس کے آخر میں جو علف ممدودہ ہے شیعاؤ یہ علف کے بعد جو حمزہ آئے یہ کیا ہے علف ممدودہ تو یہ شیعاؤ میں یہ علف کے بعد حمزہ ہے علف ممدودہ موجود ہے اور علف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ قلب کو پہچانیں گے کیسے قلب کی نشانی کیا ہے تو بتلایا تھا ایک نشانی تو یہ ہے کہ اسی مادے کے دوسرے الفاظ دیکھ لیں وہاں لفظوں کی ترتیب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں قلب ہوا ہے مثلا آدر آدر میں کیا ہے دال کے ساتھ را جھوڑی ہوئی ہے اور جبکہ اسی مادے کے اور لفظ جو ہیں دار ہے پھر اس کی جمع دور ہے پھر اس کی تصغیر دوائرتن ہے ان ساروں کے اندر دال کے ساتھ را جھوڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ درمیان میں وو آ رہا ہے معلوم ہوا آدر کے اندر کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے تو قلب کا پتہ اسی مادے کے اور لفظوں کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یا جیسے قسیون اسی مادے سے ہم نے دیکھا تو مفرد ہے قوس اور اسی کا فیل ہم نے دیکھا تو فیل ہے تقوس تو اور سیغوں کو دیکھا اور الفاظ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اصل ترتیب اس میں کیا ہے قاف واؤ سین اور قسیون کے اندر تو ترتیب بدل گئی ہے معلوم ہوا یہاں قلب ہوا ہے جگہ بدلی گئی ہے حروف کی تو قلب کی ایک نشانی کیا کہ اسی مادے کے اور الفاظ کو دیکھ لیں تو آپ کو قلب کا پتہ چل جائے گا نیز اسی طرح قلب کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ قلب نہ مانیں تو لفظ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آئے گا جیسے اشیاء اشیاء کی اصل اگر آپ افعال نکال لیں یعنی قلب نہ مانیں تو پھر تو وہ بغیر سبب کے غیر منصرف رہے گا خلاف زابطہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس میں قلب کو مان لیں گے تو پھر وہ زابطے کے مطابق ہو جائے گا تو اس سے بھی قلب کا پتہ چل گیا کہ یہاں قلب ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی دوسری نشانی کیا کہ اگر قلب کو نہ مانیں تو لفظ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں ہے اسی طرح کہتے ہیں میرے استاذ محترم فرماتے تھے کہ قلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر قلب نہ مانیں تو سیغے کے اندر اعلال یا تخفیف خلاف قیاس آ جائے گی یعنی زابطے کے خلاف ہو جائے گی جیسے کل خوز اور مر ان میں اگر آپ قلب نہیں مانتے تو پھر ان کو شاز کہنا پڑے گا ان میں جو دو حمزہ حضف ہوئے ان کو خلاف القیاس ماننا پڑے گا اور اصل کیا ہے یہ اعلال زابطے کے مطابق ہونا چاہئے یا خلاف القیاس ہونا چاہئے زابطے کے مطابق ہونا چاہئے تو لہٰذا اس کے اندر اگر آپ قلب مان لیں گے تو پھر یہ زابطے کے مطابق ہو جائے گا اور یہ جو حمزہ کا حضف ہوا ہے وہ خلاف القیاس نہیں رہے گا تو اور میرے استاذ محترم فرماتے کہ جس طرح اشیاء کے اندر سرفی حضرات نے قلب مان لیا کیوں مانا تاکہ یہ خلاف القیاس نہ رہے اسی طرح کل خوز اور مر میں بھی قلب مان لو تاکہ یہ خلاف القیاس نہ رہے بھی اس کے بعد ایک اور افادہ کل آپ نے پڑھا تھا اور وہ یہ کہ لم یکن اور این یکن یہ جو یکونو ہے اس پر جب کوئی جزم دینے والا عامل داخل ہو تو پھر واؤ گر جاتا ہے کیسے کہتے ہیں این یکن اور لم یکن تو واؤ گر گیا اجتماعی ساکن ہے ان کی وجہ سے لیکن اس میں مزید عرب جو ہے ایک اور تبدیلی کرتے ہیں کہ کبھی کبار اس کے نون کو بھی گرا دیتے ہیں اور این یکن کے بجائے کیا کہتے ہیں این یکو اور لم یکن میں کیا کہتے ہیں لم یکو تو یہ جو نون کا گرنا ہے صرفی حضرات فرماتے ہیں یہ خلاف القیاس ہے کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس کے لئے بھی ذابطہ ذکر فرماتے تھے اور وہ ذابطہ یہ کہ ہر وہ نون جو فیل ناقص کے آخر میں آئے ہر وہ نون جو کہاں پر آئے فیل ناقص کے آخر میں آئے جب اس فیل ناقص پر عامل جازم داخل ہو جائے تو اس نون کو گرانا جائز ہے اس پر پھر اشکال ہوا کہ یہ تو صرف یکونو ایک فیل ناقص ہے جس کے آخر میں نون آ رہا ہے تو ذابطہ تو ایسا ہو جو کئی افراد پر صادق آئی ہے تو صرف ایک ہی فرد ہے اس کا جس پر یہ ذابطہ صادق آ رہا ہے تو بتلایا تھا کہ بھئی ہم نے تو ذابطہ کلی بنایا ہے اگر فرد ایک ہے تو اس سے ذابطہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر کوئی اور فرد ہوتا اور ذابطے کے تحت نہ آتا ذابطہ اس پہ نہ لگتا پھر ذابطے کیلئے نقصان تھا تو کلی ذابطے کا ایک فرد میں بند ہونا ذابطے کیلئے نقصان دے نہیں نقصان دے کیا چیز ہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں ان میں ذابطے کے مطابق اعلال نہ ہو رہا ہو شرطیں وغیرہ پوری ہوں اور پھر بھی اعلال نہ ہو رہا ہو یہ چیز ذابطے کیلئے نقصان دے ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں ان الفاظ کو شاز کہنا پڑتا ہے اور حالانکہ علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذابطہ ایسا بنائیں کہ کوئی چیز بھی شاز نہ رہے سارے ذابطے کے اندر آ جائیں بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا کلی ذابطے کا ایک فرد میں بند ہونا یہ ذابطے کے لئے نقصان دے نہیں ہیں نقصان دے یہ ہے کہ کوئی فرد ایسا ہو جس پر ذابطہ نہ لگ رہا ہو بھی شرطیں وغیرہ پوری ہیں اور ذابطہ نہیں لگ رہا یہ ذابطے کے لئے نقصان دے ہیں بلکہ اس کی مثال بھی موجود ہے بعض محققین نے لفظ اللہ جو ہے لفظ اللہ جو ہے اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی جو ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اسی طرح حرف ندہ جب داخل ہوا تو حمزہ وصل درمیان میں آ گیا تو یہاں بھی وہ گر جاتا ہے جیسے یا بنا آخی دیکھو ابن کا حمزہ وصلی گر گیا تو لفظ اللہ کے شروع میں بھی حمزہ ہے اور یہ حمزہ وصلی ہے تو یا حرف ندہ جب اس پر داخل ہو تو یہ حمزہ گرنا چاہیے لیکن ہم عربوں سے سنتے ہیں کہ وہ یہ حمزہ گراتے نہیں ہیں بلکہ اس باتیں حمزہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں یا اللہ یا اللہ سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کیلئے بعد محققین نے باقاعدہ ذابطہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے وہ نام جس کے شروع میں ایسا الف لام آ جائے جو حمزہ کا عوض ہو حمزہ کے بدلے میں آیا ہو تو اس الف لام کا جو حمزہ ہے وہ اس پر جب حرف ندہ داخل ہوگا تو وہ قطعی بن جائے گا بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسی طرح ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ علم ہے اور علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جیسے کسی کا نام زید عمر بکر وغیرہ ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو یہ ذات باری تعالیٰ کے لئے علم ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ جو ہے الہن سے بنا ہے اصل میں یہ الہن تھا اور الہ معبود کو کہتے ہیں پھر اس کے شروع سے حمزہ کو گرا کر اس کے بدلے میں الف لام لے آئے اور پھر لام کا لام میں ادغام کیا تو اللہ ہو گیا بھئی تو یہ جو الف لام ہے یہ حمزہ کا عوض ہے اور اللہ کے کسی اور نام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ الف لام حمزہ کا عوض ہوں تو ان علماء محققین نے ذاتہ یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام کے شروع میں ایسا الف لام آ جائے جو حمزہ کا عوض ہو تو جب اس پر حرف ندہ داخل ہوگا تو یہ جو حمزہ کا عوض ہے اس کا حمزہ قطعی بن جائے گا اور گرے گا نہیں جیسے یا اللہ تو انہوں نے کلی ذاتہ بیان کیا لیکن اس کا ایک ہی فرد ہے اللہ کے ناموں میں سے صرف لفظ اللہ میں الف لام حمزہ کا عوض ہے اور کسی نام میں بھی حمزہ کا عوض نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ بھی میرے استاذ محترم کے بتلائے ہوئے ذابطے کی طرح ہے وہاں بھی وہ ذابطہ کلی جو ہے ایک فرد میں بند تھا اور یہاں پر بھی یہ ذابطہ کلی ایک فرد میں بند ہے اور اس سے ذابطے کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے بعد اگلا افادہ ہم نے پڑھا تھا اگلا افادہ یہ تھا کہ قانون یہ ہے کہ باب افتعال کے اندر اگر فا کی جگہ یا آجائے یا واؤ آجائے اور وہ یا اور واؤ کسی سے بدلے نہ ہوں یعنی اصلی ہوں تو اس واؤ یا یا کو تا سے بدل کر تام ادغام کرتے ہیں جیسے ات تا سارا اصل میں کیا تھا ای تا سارا یا کو تا کر کے تام ادغام کیا تو ات تا سارا ہوا اور جیسے ات تا قدہ اصل میں کیا تھا یہ وہ تا قدہ تو واؤ کو تا کر کے تام ادغام کیا تو ات تا قدہ ہوا لیکن اگر یہ یا اور واؤ کسی سے بدل کر آئیں تو پھر ان کو تا کر کے تام ادغام نہیں کرتے بھئی جیسے ای تا کلا اور ای تا مرا ای تا کلا دیکھو اس میں یہ جو یا آ رہی ہے یہ دراصل ہمزہ تھی بھئی مادہ اس کا کیا ہے اکل اکلا اور ای تا مرا کے اندر بھی جو یا ہے یہ دراصل کیا تھی ہمزہ تھی مادہ اس کا کیا ہے امر بھئی امرا تو لہٰذا دیکھو اس لیے ان کے اندر یہ یا تا ہو کر تام امدغم نہیں ہوئی لیکن ات تا خاضہ جو ہے اس کا مادہ اخاضہ ہے اور وہ اصل میں ای تا خاضہ تھا پھر ہمزہ کس سے بدلا یا سے تو کیا بنا ای تا خاضہ اب یہ یا جو آئی ہے یہ تو ہمزہ سے بدل کر آئی ہے قانون کے مطابق اس کو تا کر کے تا میں ادغام نہیں کریں گے لیکن ہم نے عربوں سے سنا وہ اس کا ادغام کرتے ہیں اور یا کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں اور کیا بولتے ہیں ای تا خاضہ تو ہم نے عربوں سے ای تا خاضہ سنا ہے ای تا خاضہ نہیں سنا بھئی تو یہ لفظ جو ہے وہ قانون کے اندر نہیں آرہا تھا قانون کے مطابق تو بدلنا نہیں چاہیے تھا یا کو لیکن عربوں سے ہم نے سنا وہ بدل کر بولتے ہیں اس کو تا کر کے بولتے ہیں اتخذہ بولتے ہیں بھئی تو اس لفظ کو تمام صرفی حضرات نے شاز قرار دیا کہتے ہیں میرے استاذ محترم ایسی تقریر فرماتے جس سے اس کا شاز ہونا ختم ہو جاتا تھا وہ فرماتے تھے کہ یہ اتخذہ جو ہے اس کا مادہ آخذ نہیں ہے آخذہ نہیں ہے بلکہ اس کا مادہ تخذہ ہے تاخذہ یہ یوں کو فعل بول دو تخذہ ہے بھئی کیا ہے تخذہ ہے اب بات ذابطے کے مطابق ہو گئی کہ اتخذہ اصل میں کیا تھا اتخذہ اب تو مادہ تخذہ ہوا نا اخذہ تو نہ ہوا تخذہ اب اس سے بناو باب افتعال فا کی جگہ کیا آگئی تا تو کیا بن گئے اتخذہ پھر تا کا تامید اتغام ہوا اب تو یہاں یا یا وو ہے ہی نہیں جب یا اور وو ہے ہی نہیں تو اس ذابطے کے خلاف یہ ہے ہی نہیں یہ تو بالکل عام ذابطے کے مطابق آ رہا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو ان کا آپس میں کیا کرتے ہیں اتغام کرتے ہیں تو یہاں بھی اتغام ہوا یہاں وو اور یا تو آئی ہی نہیں اسی ریسے تو اب اس کا شاز ہونا ختم ہو گیا اور پھر دلیل بھی ذکر فرمائی کہ یہ جو تخذہ بمانے آخذہ کہ میں نے ذکر کیا تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہ بات ذکر کی ہے مصنف نے کہ تخذہ کس معنی میں آتا ہے آخذہ کے معنی میں آتا ہے بھئی تو کہتے ہیں پس اتخذہ جو ہے وہ ایتکلا اور ایتمرہ کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ اتبعہ کی طرح ہے جیسے اتبعہ کا اصل مادہ کیا ہے تابعہ تابعین یا یہ فیل بول دیں تابعہ ہے کیا ہے تابعہ اس کا مادہ ہے تو اس کا مادہ بھی تخذہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی آج کے سبق کی طرف آگے دیکھئے افادہ فیما بین بصریین وکوفیین اختلاف اصدرین کے فیل اصل اصدیہ مصدر اچھا بھئی اگلا افادہ متعلق ہے مصدر اور فیل میں سے اصل کون ہے اصل کون ہے یاد رکھئے علماء کے دو گروہ ہیں بھئی ایک بسرہ والے ہیں اور ایک کوفہ والے بسرہ میں بھی بڑے بڑے علم کے پہاڑ گزرے ہیں بھئی کوفہ کے اندر بھی بڑے بڑے علم کے پہاڑ گزرے ہیں ان علماء کا بعض مسائل کے اندر اختلاف ہے جیسے نہ کے اندر ان کا تقریباً کوئی 110 مسائل کے اندر اختلاف ہے جیسے آپ نے اسم ان میں بھی پڑا ہوگا کہ بعض فرماتے ہیں اسم کی اصل وسم ان ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کی اصل سیمون ہے تو اس طرح کوئی تقریباً 110 مسائل ہیں علم نحو میں جن کے اندر یہ علماء اختلاف کرتے ہیں بسرہ والے ایک قول پر ہیں تو کوفہ والے دوسرے قول پر ہیں اور سارے بڑے بڑے علماء ہیں بھئی تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ مصدر اور فیل کے اندر بھی ان کا اختلاف ہے بھئی بسرہ والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور کوفہ والے کہتے ہیں کہ فیل اصل ہے توجہ سے بھئی اور یہ جو اختلاف ہے یہ جو بسرہ والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بس اتنا یاد رکھیں یہ بھول جاتا ہے کہ کون کس بات کا قائل ہے بسرہ میں سواد آرہا ہے اور مصدر میں بھی کیا آرہا ہے سواد تو جو بسرہ والے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں مصدر اصل ہے اور کوفہ کے اندر فا آرہی ہے اور فیل میں بھی کیا ہے فا ہے تو کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ فیل اصل ہے بھئی تو بسرہ والے فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور کوفہ والے فرماتے ہیں کہ فیل اصل ہے بھئی اور یہ بات یاد رکھئے کہ یہ اختلاف مصدر اور فیل کے اصل اور فرہ ہونے میں جو ہے وہ مطلقاً اصالت اور فرعیت میں نہیں ہیں یعنی بسرہ والے یہ نہیں کہتے کہ مصدر ہر اعتبار سے اصل ہے اور کوفہ والے یہ نہیں کہتے کہ فیل ہر اعتبار سے اصل ہے یعنی اختلاف کس میں ہے اصل اور فرہ ہونے میں لیکن مطلقاً اصل اور فرہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے مطلقاً کیا معنی ہے ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے مصدر اصل ہے اور کوفہ والے کہیں کہ ہر اعتبار سے فعل اصل ہے ایسا نہیں ہے اصل اختلاف اس میں ہے کہ اشتقاق کے اعتبار سے اصل کون ہے اور فرہ کون بسرا والے کہتے ہیں اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرہ اور کوفا والے کہتے ہیں اشتقاق کے اعتبار سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرہ ہے بات سمجھ میں آئے اشتقاق تو آپ جانتے ہیں اشتقاق کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنیں اس کو کیا کہتے ہیں اشتقاق بھئی اشتقاق جو لفظ بنیں اس کو کہتے ہیں مشتق اور جس سے بنیں اس کو کیا کہتے ہیں مشتق منہو مشتق منہو اور جو بنیں اس کو کیا کہتے ہیں مشتق تو بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فیل فرا ہے یعنی مصدر مشتق منہو ہے اس سے اشتقاق ہوا ہے اور کس کا اشتقاق ہوا ہے فیل کا تو وہ فیل کیا ہے مشتق ہے توجہ ہے بسرہ والے کیا فرماتے ہیں مصدر کیا ہے اصل یعنی مشتق منہو اور فیل کیا ہے فرا یعنی مشتق جبکہ کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ فیل اصل ہے اشتقاق میں اور مصدر اس کی فرہ فیل اصل ہے کیا معنی یعنی مشتق منہو ہے اور مصدر فرہ ہے یعنی مشتق ہے تو مشتق منہو اور مشتق کا پتہ چل گیا مشتق منہو کسے کہتے ہیں جس سے لفظ بنے اور جو لفظ بنے اس کو کیا کہتے ہیں مشتق کہتے ہیں بھئی تو یہ جو اختلاف ہے اصل اور فرہ ہونے میں کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ فیل اصل ہے اور بسرا والے کیا فرماتے ہیں مصدر اصل ہے یہ اصل اور فرہ ہونے کا جو اختلاف ہے مطلق اصالت اور فرعیت میں نہیں ہے بلکہ کس چیز میں ہے اشتقاق کے اندر اختلاف ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ اختلاف مطلقاً اصالت اور فرعیت کے اندر نہیں ہے فیل اور مصدر کے بلکہ اشتقاق کے اندر ہے اشتقاق کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کون سا لفظ کس سے مشتق ہوا ہے مصدر فیل سے مشتق ہے یا فیل مصدر سے مشتق ہے مطلقاً اصالت اور فرعیت میں اختلاف نہیں مطلقاً اصالت اور فرعیت میں اس لئے اختلاف نہیں کیونکہ معنی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے مصدر اصل ہے بالاتفاق بھئی کوفہ والے کیا کہتے تھے فیل اصل ہے اشتقاق میں ورنہ معنی معنی کے اعتبار سے تو کوفہ والی بھی کہتے ہیں مصدر اصل ہے اور فیل اس کی فرع توجہ ہے تو معنی کے اعتبار سے مصدر کے اصل ہونے پر تو اتفاق ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کوفہ والی بھی کیا کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے اصل کون مصدر ہے کیونکہ مصدر کا معنی ہر فیل میں ہے لیکن ہر فیل کا معنی مصدر میں نہیں بات سمجھ میں آرہی اور اسی طرح عمل عمل کے اعتبار سے تو بالاتفاق فیل اصل ہے مستر تو عامل زعیف ہے بھئی فیل عامل قوی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اختلاف کس چیز میں اشتقا کے اعتبار سے ہے کہ اصل کون اور فرا کون مطلق اصل اور فرا ہونے میں نہیں ہیں کوفہ والے بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مطلقا فیل اصل ہے اور بسرا والے بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مطلقا مستر کیا ہے اصل بلکہ یہ اختلاف صرف کس چیز میں ہے اشتقا کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ مستر اصل ہے یا فیل اصل ورنہ معنی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے تو بالاتفاق مستر اصل ہے اور عمل کے اعتبار سے بالاتفاق فیل اصل ہے توجہ ہے معنی کے اعتبار سے بالاتفاق مستر اصل ہے کیونکہ مستر کا معنی ہر فیل میں ہے لیکن فیل کا معنی مستر میں نہیں کس طرح دیکھو مستر کیا ہے مارنا پٹائی کرنا یہ پٹائی کرنا زربہ کے اندر ہے یا نہیں لیکن ساتھ زمانہ بھی ہے یہ پٹائی ہوئی ہے لیکن کس زمانے میں ہوئی ہے ماضی کے زمانے میں اور یزریبو کے اندر بھی زرب ہے یا نہیں مارنا مارنے کا معنی ہے البتہ زمانہ ساتھ جڑا ہوا ہے حال یا استقبال جڑا ہوا ہے عمر کے اندر اس کے اندر بھی زرب کا معنی ہے یعنی مستر والا معنی ہے البتہ ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہے کہ مستقبل میں بٹائی کر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہر فیل کے اندر مستر کا معنی موجود توجہ ہے ہر فیل کے اندر مستر کا معنی موجود لیکن ہر فیل کا معنی مستر میں موجود نہیں جیسے زربہ زربہ کا کیا معنی بٹائی کرنا بھی اور ساتھ زمانہ بھی ہے کونسا زمانہ ماضی والا اب یہ ضرب ان کے اندر مارنا تو ہے لیکن زمانہ ہے ساتھ اس میں تو زمانہ ہے ہی نہیں بھر سمجھ میں آگئی مستر کا آنا ہر سیغے میں ہے لیکن ہر سیغے کا معنی مستر میں نہیں ہے ملوہ فیل کا معنی جو ہے وہ کس سے بنا ہے مستر کے معنی سے تو اس میں مارنے کا معنی بھی آگیا اور ساتھ ایک معنی کا اضافہ بھی کر دیا کیونکہ مشتق اور مشتق منہوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا فرق تو ہوگا کچھ فرق ہوگا تو اس میں کیا ملا دیا ساتھ زمانہ بھی ملا دیا تو دیکھا معلوم ہوا یہ فیل کا معنی جو ہے وہ کس سے بنا ہے مستر کے معنی سے تو معنی کے اعتبار سے اصل کون مستر ہے اس میں اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اسی طرح عمل کے اعتبار سے فیل اصل ہے اور مستر اس کی فرق کیونکہ فیل عامل قوی ہے بھئی اور مستر کیا ہے عامل ضعیف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر سنو پھر سنو کوفہ اور بسرہ والوں میں اختلاف ہے کس چیز میں اختلاف ہے مستر اور مستر اور فیل کے اصل اور فرع ہونے میں اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف مطلق عصالت اور فرعیت میں نہیں ہے کہ مطلقاً وہ کوئی ایک مصدر کو اصل کہہ رہا ہو یا فیل کو اصل کہہ رہا ہو نہیں بلکہ یہ اختلاف صرف کس چیز میں ہے اشتقاق کے اندر اختلاف ہے کہ یہ مجھتک کون ہے اور مشتق منہو کون ہے بسرہ والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے مشتق منہو ہے اور فیل جو ہے وہ اس کی فرہ ہے اور مشتق ہے اور کوفہ والے کہتے ہیں کہ فیل اصل اور مشتق منہو ہے اور مصدر جو ہے وہ اس کی فرہ ہے اور مشتق ہے بھئی مطلقاً اسالت تو فرعیت میں اختلاف نہیں اس لیے کیونکہ معنی کے اعتبار سے تو بل اتفاق اصل کیا ہے مصدر ہے اور عامل کے اعتبار سے بالاتفاق اصل کیا ہے فیل ہے تو دیکھو وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو صرف کس میں اختلاف ہے اشتقاق میں اتنی تفصیل میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آگے چل کے یہ خود بھی ذکر کریں گے کہ بعض علماء یہ ذکر کرتے ہیں مسئلے کو جیسے مطلق اصالت اور فرعیت میں اختلاف ہو مطلق اصالت اور فرعیت میں نہیں اختلاف صرف کس اعتبار سے اصالت اور فرعیت اشتقاق کے اعتبار سے اس میں فرق ہے مانا کے اعتبار سے تو اختلاف ہی کوئی نہیں اسی طرح عامل کے اعتبار سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئے کتاب پر ترجمہ افادہ فیما بین بصریین و کوفیین اختلاف است بصرا والوں اور کوفا والوں کے درمیان اختلاف ہے یعنی بصرا اور کوفا کے جو علماء صرف و نحو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے درین اس میں کہ فیل اصل است یا مستر کہ فیل اصل ہے یا مستر کوفیاں با اول قائل اند کوفا والے جو ہیں وہ اول کے قائل ہیں اول کس کا ذکر آیا فیل کہ فیل پیچھے دیکھو نا فیل اصل است یا مستر کہ فیل اصل ہے یا مستر تو کوفیاں با اول قائل اند کوفا والے وہ پہلی بات کے قائل ہیں یعنی فیل اصل ہے وہ بصریاں بسانی اور بصرا والے دوسری بات کے قائل ہیں یعنی مصدر اصل ہے وَاصَلِ اختلاف درہمین اصط اور اصل اختلاف اسی میں ہے کہ آیا فِلِ مَازِرَ مَادَّا وَاصَلْ قَرَارْ دَادَا مُشْتَقْ مِنْهُ بَایَدْ گُفْتْ وَمَسْتَرَّ فَرَا وَمُشْتَقْ اَذَا یا بِلْعَكْس کہتے ہیں اصل اختلاف درہمین اصط اسی میں ہے کہ آیا آیا سوال کیلئے آتا ہے کیا کیا آیا کا کیا معنی کیا تو کہتے ہیں اختلاف اسی میں ہے کہ آیا فِلِ مَازِرَ مَادَّا وَاصَلْ قَرَارْ دَادَا کہ کیا فِلِ مَازِی کو مَادَّا اور اصل قرار دے کر مشتق منہو باید گفت اس کو کیا کہنا چاہیے مشتق منہو کہنا چاہیے وَمَسْتَرْ رَا فَرَا وَمُشْتَقْ اَذَا اور مَسْتَرْ کو اس کی فَرَا اور اس سے مشتق کہنا چاہیے اصل اختلاف کس میں ہے کہ سنو پھر سنو ترجمہ سنو وَاصَلْ اختلاف درہمین میں ترجمہ ذکر کروں گا آپ فارسی پہ نظر رکھنا کہتے ہیں اصل اختلاف اسی میں ہے کہ کیا فِلِ مَازِی کو مَادَّا اور اصل قرار دے کر مشتق منہو کہنا چاہیے اور مَسْتَرْ کو فَرَا اور اس سے مشتق اور اس سے مشتق کہنا چاہیے یا بالعکس یا اس کا یا اس کے برعکس یعنی مَسْتَرْ کو اصل اور مشتق منہو کہنا چاہیے اور فیل کو اس کی فَرَا اور اس سے مشتق کہنا چاہیے اس میں اصل اختلاف ہے عبارت سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے پس بسریاں با امرِ مَانَوِي استدلال مَكُنَند اچھا یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں ان کی دلیل یہ کہ بسرہ والے جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ مَسْتَرْ اصل ہے اور وہ مَانَوِي دلیل پیش کرتے ہیں جس کا تعلق مَانَا سے ہے وہ کس طرح کی دلیل پیش کرتے ہیں مَانَوِي یعنی جس کا تعلق کس سے ہے مَانَا سے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو مَسْتَرْ کا مَانَا ہے یہ فیل کے لیے اصل ہے مَسْتَرْ کا مَانَا ہر فیل میں پایا جا رہا ہے ہر مشتق میں پایا جا رہا ہے معلومہ مَسْتَرْ اصل ہے وہ کہتے ہیں کہ معنی مصدری جو ہے وہ تمام افعال میں اور تمام اسماع مشتقہ میں پایا جاتا ہے معنی ہوا معنی مصدری اصل ہے سب کے لئے سب کے معنی کے لئے معنی مصدری کیا ہے ایک ہے مصدر کا معنی ایک ہے فیل کا معنی ایک ہے اس میں فاعل کا معنی توجہ ہے ایک ہے اس میں دیکھو مشتقہ ذکر کر رہا ہوں فیل کا معنی فیل ماضی کا معنی فیل مزارع کا معنی ایک اسی طرح اس میں فاعل کا معنی اسی طرح اس میں مفعول کا معنی اسی طرح ظرف کا معنی اسی طرح اس میں آلہ کا معنی اسی طرح اس میں تفضیل کا معنی جتنے بھی آپ مشتقات وغیرہ ہیں ان میں غور کر لیں تو مصدر کا معنی ان سب کے لئے اصل ہے ان سب میں مستر کا معنی پایا جا رہا ہے لیکن ان کے معنی مستر میں پایا جائیں نہیں بھئی ایسا نہیں فیل کا معنی مستر میں نہیں ہے کیونکہ مثلا دیکھو فیل ماضی فیل ماضی میں کیا موجود مارنے کا معنی بھی ہے اور زمانہ ماضی بھی ہے اور ضرب ان کے اندر تو زمانہ ماضی نہیں یا اسی طرح فیل مزارے دیکھ لو فیل مزارے میں حال یا استقبال ہے تو مارنے کا معنی بھی ہے اور حال یا استقبال حالانکہ مصدر میں تو حال استقبال والا معنی نہیں لہذا فیل کا معنی معنی کی بات کر رہا ہوں فیل کا معنی مصدر کے معنی کیلئے اصل نہیں کیونکہ وہ تو وہاں پورا موجود ہی نہیں ہے فیل کے معنی میں تو زمانہ بھی ہے لیکن وہ زمانہ تو مصدر میں موجود نہیں اگر آپ فیل کے معنی کو لفظ کی بات نہیں کر رہا معنی کی بات کر رہا ہوں تو فیل کے معنی کو مصدر کے معنی کیلئے اصل قرار دیں تو پھر اس کا تو مطلب ہے فیل کا پورا معنی مستر میں ہونا چاہیے لیکن فیل کا تو پورا معنی مستر میں ہے ہی نہیں فیل کے اندر تو مارنے کا بھی معنی ہے اور زمانہ بھی ہے اور مستر میں مارنا تو ہے لیکن زمانہ نہیں تو معلوم ہوا فیل کا معنی توجہ ہے فیل کا معنی لفظ کی بات نہیں کر رہا بار بار میں دہر آ رہا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں معنی معلوم ہوا فیل کا معنی مستر کے معنی کے لئے اصل نہیں بلکہ مستر کا معنی فیل کے معنی کے لیے اصل ہے کس طرح ذرب ذرب کا کیا معنی مارنہ وہی مارنہ بھی ملایا اور ساتھ اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا لیا تو کس کا معنی بن گیا فیل کا معنی بن گیا اس کے ساتھ اگر ماضی کا معنی ملایا تو فیل ماضی والا معنی بن گیا اسی مارنے کے ساتھ اگر حال یا استقبال والا معنی ملایا تو کس کا معنی بن گیا مزارے والا معنی بن گیا معلوم ہوا معنی کے اعتبار سے اصل کون مصدر ہے مصدر کا معنی وہ اصل ہے تمام افعال و اسماء مشتقات کے معانی کے لئے تو جب معنی کے اعتبار سے مصدر اصل ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی مصدر کو کیا مان لو پھر سنو تو جب معنی کے اعتبار سے مصدر اصل ہے سب کے لئے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی مصدر کو سب کے لئے اصل مان لو کہ یہ سارے لفظ مستر کے لفظ سے بنے ہیں مستر مشتق منہو ہے اور یہ سارے اس سے مشتق ہیں دلیل سمجھ میں آگئی حاصل دلیل کیا ہوا کہ بسرہ والے فرماتے ہیں کہ مستر کا معنی وہ اصل ہے اور مادہ ہے تمام افعال کے لئے بھی اور تمام مشتقات کے معانی کے لئے بھی جب مستر کا معنی سب کے لئے اصل ہے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اے کوفہ والو آپ بھی کیا کرتے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مستر معنی کے اعتبار سے کیا ہے اصل ہے میں نے بتایا نا ابھی معنی کے اعتبار سے بل اتفاق مستر کیا ہے اصل تو جب معنی کے اعتبار سے آپ بھی مانتے ہیں کہ مستر اصل ہے اور فیل وغیرہ اس کی فرہ تو لفظوں کے اعتبار سے بھی آپ مان لیں کہ مستر اصل ہے اور فیل وغیرہ اس کی فرہ یعنی وہ مستر ہی سے بنے یعنی ان کا اشتقاق کس سے ہوا ہے مستر سے ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ کوفہ والے وہ لفظی دلیل ذکر کرتے ہیں بسرہ والے کونسی دلیل ذکر کرتے تھے معنوی معنی کو دلیل بناتے تھے اور کوفہ والے لفظی دلیل ذکر کرتے ہیں لفظ کو دلیل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اعلال کے اندر اکثر مصدر جو ہے وہ فیل کے تابع ہوتا ہے اعلال کے اندر اکثر مصدر جو ہوتا ہے وہ فیل کے تابع ہوتا ہے فیل میں اعلال ہو تو مصدر میں بھی اعلال ہوتا ہے جیسے قامہ میں اعلال ہوا تو قیامن میں بھی اعلال ہوا قیامن اصل میں کیا تھا قیوامن تو یہاں وہ یا سے بدل گیا کیونکہ قامہ میں اعلال ہوا تھا تو کوفہ والے کیا کہتے ہیں لفظی دلیل ذکر کر رہے ہیں اعلال لفظوں میں ہوتا ہے کہ معنی میں ہوتا ہے اعلال لفظوں میں ہوتا ہے تو یہ لفظی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو فیل کے اندر اعلال ہو تو مستر میں بھی اعلال ہوتا ہے اور فیل میں اعلال نہ ہو تو مستر میں بھی اعلال نہیں ہوتا جیسے قاواما یہاں وہ میں اعلال نہیں ہوا تو قیواما جو مستر ہے اس کے اندر بھی اعلال نہیں ہوا تو جب اعلال میں فیل اصل ہے مستر کے لیے اور اعلال ایک لفظی چیز ہے تو اشتقاق کے اندر بھی فیل کو اصل قرار دینا چاہیے کیونکہ اشتقاق بھی لفظی چیز ہے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن رہا ہے بھئی تو اشتقاق بھی کیا ہے لفظی چیز اور ہم نے جو دلیل ذکر کی وہ بھی کونسی ہے لفظی ہے لفظ سے متعلق ہے بات سمجھ میں آگئے تو بسرہ والے کس طرح کی دلیل دیتے ہیں مانوی مانوی یعنی معنی سے متعلق ہے اور کوفہ والے کس طرح کی دلیل دیتے ہیں لفظی یعنی لفظ سے وہ متعلق ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے اب ترجمہ کہتے ہیں پس بسریاں امر مانوی استدلال میکنند پس بسرہ والے جو ہیں وہ امر مانوی سے یعنی ایک مانوی چیز سے استدلال میکنند استدلال کرتے ہیں استدلال کہتے ہیں دلیل بنانا وہ ایک مانوی چیز سے دلیل بناتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہتے ہیں بسرہ والے جو ہیں وہ ایک مانوی چیز سے دلیل بناتے ہیں تو کہتے ہیں بسریاں امر مانوی استدلال میں کنند بسرہ والے جو ہیں ایک امر مانوی سے استدلال کرتے ہیں کہ معنی مصدری مادہ و اصل برائے معانی جمیع افعال و اسماء مشتقاست کہ مصدری مانوی جو ہے وہ مادہ اور اصل ہے برائے معانی جمیع افعال و اسماء مشتقاست تمام افعال اور اسماء مشتقاست کے معانی کے لئے معنی مصدری جو ہے وہ معنی مصدری ہے نہیں مصدر کا جو معنی ہے وہ اصل اور مادہ ہے کس کے لئے تمام افعال اور اسماء مشتقاست کے معانی کے لئے مصدر کا معنی یہ کیا ہے اصل اور مادہ ہے کس کے لئے تمام افعال کے لیے یا افعال کے معنی کے لیے افعال کے معنی کے لیے اور تمام اسمہ مشتقہ کے لفظ کے لیے یا معنی کے لیے معنی کے لیے تو معنی مستری وہ مادہ اور اصل ہے تمام افعال اور تمام اسمہ مشتقہ کے معنی کے لیے ان کے معنی کے لیے مستر کا معنی اصل ہے اور مادہ ہے اور یہ اس کی فرہ ہیں جب معنی کے اندر وہ اس کی فرہ ہیں تو لفظ کے اندر بھی ان کو اس کی فرہ ہونا چاہیے پس لفظ مصدر ہم مادہ و اصل برائے جمعہ مشتقات باشد پس مصدر کا لفظ بھی تمام مشتقات کے لئے مادہ اور اصل ہوگا دلیل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں وکوفیاں و امور لفظیہ استدلال میکنن اور کوفا والے جو ہیں وہ لفظی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں مثلا مثال کے طور پر اکثر مصدر تابع فیل اکثر مصدر جو ہے وہ فیل کے تابع در اعلال میں باشد اعلال میں ہوتا ہے اکثر مصدر جو ہے وہ اعلال میں فیل کے تابع ہوتا ہے فیل میں اعلال ہو تو مصدر میں ہوتا ہے فیل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مثلا اکثر مصدر تابع فیل در اعلال میں باشد مثلا اکثر مصدر وہ اعلال میں فیل کے تابع ہوتا ہے و اعلال از امور لفظیات اور اعلال جو ہے وہ لفظی امور میں سے ہے لفظی چیزوں سے ہے یعنی اس کا تعلق لفظ سے ہے تو کہتے ہیں و اعلال از امور لفظیات اور اعلال جو ہے وہ لفظی امور میں سے ہے پس مصدر را فرائع فیل در لفظ و مشتقضہ میں باید گفت بس مصدر کو بھی فرع فیل فیل کی فرا در لفظ کس میں بس مصدر کو بھی لفظ میں فیل کی فرا و مشتق ازام باید گفت اور اس سے مشتق کہنا چاہیے اے بسرا والو آپ نے دلیل میں معنی کو ذکر کیا حالانکہ اشتقاق کا تعلق لفظوں سے ہوتا ہے تو آپ نے ایسی دلیل ذکر کی جس کا تعلق معنی سے ہے اور ہم نے ایسی دلیل ذکر کی جس کا تعلق کس سے ہے لفظ سے ہے لفظ سے ہے اور کس چیز کے لیے یہ دلیلیں ذکر کی جارہی ہیں اشتقاق کے لیے اور اشتقاق کا تعلق تو لفظ سے ہے لہذا اس کے لیے کوئی لفظی دلیل ذکر کرو معنوی دلیل ذکر نہ کرو اور لفظی دلیل ہمارے پاس موجود ہے لہذا معلوم ہوا کہ جب اعلال کے اندر یعنی اور لفظی چیزوں کے اندر فیل اصل ہے یعنی جیسے اعلال میں فیل اصل ہے تو اشتقاق جیسی لفظی چیزوں میں بھی فیل کو کیا قرار دے دو اصل قرار دے دو اور مصدر کو اس کی فرا قرار دے دو بات سمجھ میں آگئے یہی دوبارہ ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں وہ اعلال از امور لفظیہ پس مصدر را فرع فیل در لفظ و مشتقضہ میں باید گفت اور اعلال لفظی امور میں سے ہے لفظی چیزوں میں سے ہے پس مصدر کو لفظوں میں فیل کی فرا اور اسے مشتق جو ہے میں باید گفت کہنا چاہیے یہاں تک تو وہ اصل اختلاف ذکر کر رہے تھے کہ اصل اختلاف کس میں ہے اشتقاق میں ہے اور پھر ایک ایک دلیل بھی دونوں کی ذکر کر دی بسرہ والے دلیل میں معنی کو ذکر کرتے ہیں اور کوفہ والے دلیل میں لفظ کو ذکر کرتے ہیں اب آگے ان کے استاذ محترم کی تقریر شروع ہو رہی ہے وہ کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں عام علماء کیا کرتے ہیں عام علماء وہ بسرہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں اسی لئے آپ نے اب واب السرف میں بھی پڑا کہ مستر سے ان ان چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے دیکھا وہاں مستر کو اصل قرار دیا اشتقاق میں اور فیل وغیرہ کو اس کی فرا قرار دیا تو عام علماء کس مذہب کو قرار دیتے ہیں بسرہ والوں کے کہتے ہیں نہیں میرے استاذ محترم فرماتے تھے کہ نہیں کوفہ والوں کا مذہب قوی ہے اور زبردست ہے کیونکہ اشتقاق ایک لفظی معاملہ ہے تو اس کے لئے کوئی لفظی دلیل ہونی چاہیے جبکہ بسرہ والے جو ہے وہ ایسی دلیل ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق کس سے ہے معنی سے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کہتے ہیں جنابِ استاذ ان المرحوم مذہبِ کوفیین را ترجیح میدادند کہتے ہیں میرے استاذ محترم جو ہیں وہ کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے وفی الواقع دلائلِ قویہ بر رجحانِ مذہبِ کوفیین قائمست وفی الواقع اور واقع کے اندر دلائلِ قویہ قوی دلائل بر رجحانِ راجح ہونا کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر قائمست موجود ہیں کیا فرمارے مصنف کہ واقع کے اندر کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر بڑے قوی دلائل موجود ہیں عام علماء تو کس کو ترجیح دیتے ہیں بسرہ والوں کے مذہب کو لیکن واقع کے اندر اگر آپ غور کریں تحقیق کریں اور گہری نظر سے دیکھیں تو کوفہ والوں کے دلائل زیادہ قوی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے ترجمہ سمجھ میں آرہے وَفِ الْوَاقِ دلائلِ قَوِيَ بَرْرُجْحَانِ مذہبِ کوفیین قائمست اور واقع میں بڑے قوی دلائل مذہبِ کوفیین کے راجح ہونے پر موجود ہیں اول ان کے اب تین دلائل ذکر کریں گے کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر کتنے دلائل ذکر کریں گے تین دلائل کہتے ہیں میرے استاذ محترم ذکر فرماتے تھے ان کو اب ذکر کر رہے ہیں اول ان کے پہلی دلیل یہ کہ گفتگو در اشتقاق کہ گفتگو کس بارے میں ہے اشتقاق کے بارے میں یعنی یہ بحث کس بارے میں چل رہی ہے اشتقاق کے بارے میں چل رہی ہے کہ اشتقاق میں مستر اصل ہے یا فیل اصل ہے توجہ ہے یہ گفتگو اور یہ بحث کس بارے میں ہو رہی ہے اشتقاق کے بارے میں ہو رہی ہے اور اشتقاق کس میں سے ہے لفظی چیز ہے یا معنوی چیز ہے لفظی چیز ہے معنی سے بھی کہتے ہیں اس کا تعلق ہے کیونکہ جب لفظ بدلتا ہے تو معنی بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں لیکن اصل تعلق اس کا کس سے ہے لفظ سے ہے لہٰذا کہتے ہیں ادھر دیکھئے لہٰذا کہتے ہیں مصدر اور فیل کے لفظوں پہ غور کرو لفظوں پہ غور کر کے دیکھو کس میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت ہے اور کس میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت نہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کس میں غور کرنا ہے فیل اور مصدر کے لفظ میں لفظ میں کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے اشتقاق کی اور اشتقاق کس چیز سے تعلق رکھتا ہے لفظ سے تو اشتقاق ایک لفظی چیز ہے تو اس کے لیے ہمیں فیل اور مستر کے لفظوں میں غور کرنا چاہیے ایک فیل کا لفظ ہے ایک مستر کا لفظ ہے کس میں مادہ بننے کی صلاحیت ہے اور کس میں مادہ بننے کی صلاحیت نہیں آپ اسی میں غور کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا فیل کا لفظ ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہ مستر کے لیے مادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن مستر کا لفظ فیل کے لیے مادہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ مستر کے اندر اکثر ایسے حروف آ جاتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں فیل میں وہ نہیں ہوتے مثلا دیکھو اکرمہ اور ایک ہے اس کا مستر کیا اکرام اکرمہ اور اکرام میں غور کرو کس میں مادہ بننے کی صلاحیت ہے اکرمہ کے اندر شروع میں حمزہ ہے پھر کاف ہے پھر راہ ہے اور پھر میم اور یہ چاروں اکرام میں موجود ہیں یا نہیں یہ چاروں اکرام میں موجود ہیں البتہ اس میں درمیان میں ایک علیف زائد آ گیا اصل مادہ تو وہ ہے جو پورا کا پورا موجود ہو اور اکرامہ پورا کا پورا اکرام میں موجود ہے یا نہیں پورا کا پورا اکرام میں موجود ہے لیکن اگر آپ اکرام کو اصل قرار دیں تو اکرام پورا اکرامہ میں ہونا چاہیے یا نہیں پورا ہونا چاہیے لیکن اکرام پورا کا پورا اکرامہ میں ہے نہیں اس کے اندر جو ایک علیف ہے وہ تو اکرامہ میں نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے تو مادہ تو وہ ہونا چاہیے جو پورا کا پورا دوسرے کے اندر پایا جائے بھئی ہاں کچھ زائد ہو جائے وہ الگ چیز ہے لیکن مادہ تو پورا ہونا چاہیے تو اکرامہ تو پورا اکرام میں موجود لیکن اکرام کے سارے حروف تو اکرامہ میں موجود نہیں معلوم ہوا مادہ اور اصل ہونے کی صلاحیت کس میں ہے فیل میں ہے مصدر میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فیل میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت ہے مصدر میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت نہیں اور مثالیں دیکھ لیں بھئی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی بھئی مثلا ہدایہ دی اس سے مستر آتا ہے ہدایتن کیا آتا ہے ہدایتن تو مستر ہے ہدایتن اور فیل ہے ہدا ہدا میں دیکھو ہا دال یا اور یہ تین حروف ہدایتن میں موجود ہیں یا نہیں تو فیل کے سارے حروف کیا ہیں مستر کے اندر موجود ہیں لیکن مستر کو اگر دیکھیں آپ ہدایتن اس کے اندر تو ایک علیف بھی ہے اس کے آخر میں تو گولتا بھی ہے تو کیا یہ ہدایتن پورا کا پورا ہدا میں موجود ہے یہدی میں موجود ہے اہدی میں موجود ہے نہیں بھئی تو معلوم مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت کس کے اندر ہے فیل کے اندر ہے بھئی اور دیکھ لیں جیسے دیکھو بھئی قاتل یقاتل مقاتلتن مقاتلتن قاتل اس کے کیا کیا حروف ہیں قاف علف تا اور لام اور یہ سارے کے سارے حروف مقاتلتن اس میں موجود ہیں یا نہیں یہ سارے موجود ہیں قاف بھی ہے علف بھی ہے تا بھی ہے لام بھی ہے لیکن مقاتلہ کے اگر سارے حروف دیکھیں مقاتلہ کی تو شروع میں میم بھی ہے آخر میں گولتا بھی ہے وہ تو قاتلہ کے اندر موجود نہیں تو فیل کے سارے حروف تو مستر میں موجود ہیں لیکن مستر کے سارے حروف تو فیل کے اندر موجود نہیں تو کس میں مادہ بننے کی صلاحیت ہے فیل کے اندر مادہ بننے کی صلاحیت ہے مصدر میں مادہ بننے کی صلاحیت نہیں معلوم ہوا فیل اصل ہے اور مصدر کیا ہے اس کی فراہ ہے اشتقاق کے اندر بھئی بات سمجھ میں آرہی آپ لفظوں میں غور کر لیں تو پتا چلے گا کہ فیل سے تو مصدر کا اشتقاق ہو سکتا ہے مصدر سے تو فیل کا اشتقاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کے لئے مادہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا یہ کس کی دلیل چل رہی ہے کوفہ والوں کی کتنے دلائل ذکر کریں گے تین بھئی پہلی دلیل چل رہی ہے اب دیکھئے کتاب پر اولین کے پہلی دلیل یہ کہ گفتگو در اشتقاق است کہ گفتگو کس بارے میں ہے اشتقاق کے بارے میں گفتگو یعنی بات چیت یعنی بحث 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 جو ہے وہ اشتقاق کے بارے میں ہے وہ اشتقاق از امور لفظیات اور اشتقاق لفظی چیزوں میں سے ہے اگرچہ علاقہ با معنی ہمدارد اگرچہ یہ معنی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے علاقہ کہتے ہیں تعلق اشتقاق کا تعلق معنی سے بھی ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے لفظی چیز اشتقاق میں ایک لفظ سے دوسرا بنے گا مثلا بسرہ والوں کی بات مانتے ہیں ہم فرض کرو ضرب سے کیا بنا زاربہ تو معنی بھی بدلائیہ نہیں اور زاربہ سے یزریبو بانا تو معنی بدلائیہ نہیں اور یزریبو سے زاربن بنا تو معنی بھی بدلائیہ نہیں تو دیکھو معنی کے ساتھ بھی اشتقاق کا تعلق ہے معنی بھی بدلتا چلا جاتا ہے لیکن اصل تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے لفظ کے ساتھ ہے معنی کے ساتھ نہیں اصل تعلق کس سے ہے لفظ کے ساتھ تو اشتقاق جب لفظی چیز ہے تو اس کے لئے لفظی دلیل ہونی چاہیے لفظوں میں غور کرنا چاہیے معنی کو دلیل نہیں بنانا چاہیے یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ اشتقاق از امور لفظیست اشتقاق جو ہے وہ لفظی چیزوں میں سے ہے اگرچہ علاقہ بمعنہ ہمدارد اگرچہ معنی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے پس در لفظ فیل ماضی و مستر تعمل باید کرد تعمل کا معنی ہے غور پس جو ہے فیل ماضی کے لفظ اور مستر کے لفظ میں تعمل باید کرد غور کرنا چاہیے کہ آیا لفظ فیل ماضی لیاقت مادہ بودن میں دارد یا لفظ مستر آیا آیا کا کیا ترجمہ ہے کیا کیا کہ کیا لفظ فیل ماضی فیل ماضی کا جو لفظ ہے لیاقت مادہ بودن میں دارد یہ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لیاقت کا معنی ہے صلاحیت لیاقت مادہ بودن میں دارد یہ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا لفظ مستر یا لفظ مستر بات سمجھ میں آری پھر دیکھو کہتے ہیں پس در لفظ فیل ماضی اور مستر تعمل باید کرد پس فیل ماضی اور مستر کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ آیا لفظ فیل ماضی لیاقت مادہ بودن میدارت یا لفظ مستر کہ کیا فیل ماضی کا لفظ جو ہے وہ مادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا لفظ مستر وعند تعمل اور غور و فکر کے وقت مدرک میں گردد یہ بات معلوم ہو جاتی ہے مدرک میں گردد وعند تعمل مدرک میں گردد اور غور و فکر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لفظ فیل لیاقت مادیت دارد نہ لفظ مستر کہ لفظ فیل جو ہے وہ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ کہ لفظ مستر مادیت مادہ ہونا کسی لفظ مستر جب بناتے ہیں تو اس کے آخر میں یعے مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں کسی لفظ سے آپ مستر بنانا چاہتے ہیں تتوجہ ہے کسی لفظ سے مستر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں یعے مشدد اور گولتا ملا دیں تو وہ مستر بن جائے گا جیسے فاعل اب فاعل سے آپ مصدر بنانا چاہتے ہیں تو یائے مشدد اور گولتا ملا دیں فاعلیت کیا معنی اب مصدر والا ترجمہ کرو فاعل ہونا مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے نا تو فاعل سے کیا بن گیا فاعلیت کیا معنی فاعل ہونا اور اسی طرح مادہ سے کیا بن گیا مادیت یعنی مادہ ہونا تو کہتے ہیں وَعِنْدَ تَعْمُ الْمُدْرَكْ مِنْ گَرْدَتْ کے لفظ فیل لیاقت مادیت دارت نہ لفظ مصدر اور غور و فکر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فیل کا جو لفظ ہے وہ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ لفظ مصدر نہ لفظ مصدر زیرہ کے زیرہ کا کیا ترجمہ اس لیے کہ کیوں کہ یا اس لیے کہ زیرہ کے جملہ حروفے کے در فیل ماضی یافتہ میشود اس لیے کیونکہ وہ سارے حروف جو کہ فیل ماضی کے اندر پائے جاتے ہیں بِززرورت در مصدر یافتہ میشود وہ یقینی طور پر مصدر میں پائے جاتے ہیں وَلَا عَقْسَ اور اس کا عَقْس نہیں ہے بِززرورت کا لفظ بِززرورت کا لفظ کتابوں میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے بدیہی طور پر یا یقینی طور پر بدیہی اور نظری جانتے ہیں یا نہیں بدیہی وہ جو غور و فکر کے بغیر فوراں ہی سمجھ میں آ جائے اسے بدیہی کہتے ہیں اور جس چیز میں غور و فکر کرنا پڑے اسے نظری کہتے ہیں تو بِززرورت کا کیا ترجمہ بدیہی طور پر یعنی بغیر غور و فکر کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے یا بِززرورت کا کیا ترجمہ کر لیں یقینی طور پر اس میں کسی قسم کا شک اور شباہ نہیں پھر ترجمہ دیکھو زیرہ کے جملہ حروفے کے در فعل ماضی یافتہ میشوت اس لئے کیونکہ وہ سارے حروف جو کہ فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں بِززرورت در مصدر یافتہ میشوت وہ یقینی طور پر مصدر میں پائے جاتے ہیں یا بدیہی طور پر وہ مصدر میں پائے جاتے ہیں ولا عقص اور اس کا عقص نہیں ہے یعنی مصدر کے سارے حروف فعل کے اندر نہیں پائے جاتے بات سمجھ میں آگئے یعنی بدیہی طور پر ماضی کے سارے حروف کس میں ہیں مصدر میں ہیں غور و فکر کی ضرورت نہیں آپ ویسی نظر ڈال لیں ضربہ یہ ضربن کے اندر سارے حروف موجود ہیں قاتلہ یہ مقاتلہ کے اندر سارے حروف موجود ہیں حدا یہ ہدایت کے اندر سارے حروف موجود ہیں یقینی طور پر بدی ہی طور پر غور و فکر نہیں کرنا پڑتا کسی قسم کا شک اور شبہ اس میں نہیں لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ مستر کے سارے حروف فیل میں ہوں ایسا نہیں ہے وَهَمْ جُزْحَفْتْ وَزْنِ مَسَادِرِ سُلَاسِ یعنی قَتْلٌ فِسْقٌ شُكُرٌ طَلَبٌ خَنِقٌ صِغَرٌ هُدَن وَدَرْتَفَاعُلْ وَتَفَاعُلْ وَتَفَاعُلُ دَرْحَمَا آوزَان حروف مصدر حروف مصدر راہ راہ ہے آپ کی کتابوں میں یہ راہ کتابت کی غلطی ہے اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے درحما آوزان حروف مصدر از حروف فیل ماضی زائدست اسی بات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ابھی کیا بات بیان کی کہ آپ لفظوں میں غور کر لیں فیل کے اور مصدر کے فیل کے لفظ میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے فیل کے جتنے حروف ہیں وہ مصدر میں آپ کو ملیں گے اور مصدر کے جتنے حروف ہیں وہ آپ کو فیل کے اندر نہیں ملیں گے صرف دس مصدر ہیں دس قسم کے مصدر ہیں جن کے سارے حروف آپ کو فیل میں ملیں گے توجہ ہے صرف دس قسم کے مصدر ہیں جن کے سارے حروف آپ کو ماضی میں ملیں گے اور باقی دس کے علاوہ جتنے بھی مسادر ہیں ان کے سارے حروف ماضی میں نہیں ملیں گے جبکہ ماضی دنیا کے کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لو اس کے سارے حروف آپ کو مصدر میں ہمیشہ ملیں گے تو ماضی جتنی بھی ہوں سب کے حروف مصدر میں ملیں گے لیکن مصدر صرف دس ہیں جن کے حروف کس میں ملیں گے ماضی میں ملیں گے اور نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی کچھ سلاسی مجرد سے ہیں سات سلاسی مجرد سے ہیں اور تین سلاسی مزید فی سے ہیں ان کو اب ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں ہم جوز ہفت وزن مسادر سلاسی ہم کیا ترجمہ ہوتا ہے بھی لیکن یہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ کر لیں اسی طرح یا اس کا ترجمہ کر لیں نیز نیز اردو میں پڑھتے ہیں یا نہیں نیز وہ ذہین بھی ہے نیز اس نے محنت بھی کی بات سمجھ میں آئے تو نیز آتا ہے اچھا تو کہتے ہیں ہم جوز ہفت وزن مسادر سلاسی کہتے ہیں نیز نیز اور جوز کا کیا مانا علاوہ اور نیز مسادر سلاسی کے ساتھ وزن کے علاوہ عبارت پر نظر ہے ہم جوز ہفت وزن مسادر سلاسی نیز نیز مسادر سلاسی کے سات اوزان وہ کون سے سات اوزان ہیں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں یعنی قتل قتل کرنا فسق نافرمانی کرنا شکر شکر کرنا طلب طلب کرنا خانق گلہ دبانا گلہ گھونٹنا صغر چھوٹا ہونا ہدایت دینا رہنمائی کرنا یہ والے سات وزن سلاسی کے ودر تفاعل وتفاعل وتفاعل اور کس میں تفاعل تفاعل اور تفاعل جو یہ سلاسی مزید فی کے جو مسادر ہیں ان کے علاوہ درہامہ اوزان تمام اوزان میں حروف مستر از حروف فعل ماضی زائد است مستر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں تو یہ سلاسی مجرد کے یہ سات وزن ہیں بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے سات وزن ہیں فعل 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 اور فعل یہ سات وزن جو ہیں یہ صرف یہ سات وزن مراد ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے سلاسی کے یہ ادھر دیکھو سلاسی مجرد کے یہولے سات مسادر اور سلاسی مزید فی کے یہولے تین مسادر یہ تفاعل تفاعل اور تفاعل اس کے علاوہ جتنے اوزان ہیں مصدر کے آپ سب میں دیکھ لیں مصدر کے جو حروف ہیں وہ ماضی کے حروف سے زائد ہیں جب زائد ہیں تو وہ مادہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ سارے کے سارے ماضی میں موجود نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اب پھر ترجمہ ذرا بامحاورہ دیکھ لو اوزان تمام اوزان میں ان سات مسادر اور ان تین مسادر کے علاوہ تمام اوزان میں حروف مصدر مصدر کے جو حروف ہیں از حروف فیل ماضی زائد ہیں وظاہر اور یہ بات ظاہر ہے کہ لیاقت مادیت ہمو میدارد کے در جملہ فروع یافتہ شود نہ آنک یافتہ نہ شود اور یہ بات ظاہر ہے کہ لیاقت مادیت کیا ترجمہ کریں گے مادہ ہونے کی صلاحیت اور یہ بات ظاہر ہے کہ لیاقت مادیت ہمو میدارد کے مادہ ہونے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے کہ درجملہ فروع یافتہ شاوت جو تمام فروع کے اندر پایا جائے نہ آنکھ یافتہ نہ شاوت نہ کہ وہ جو پایا نہ جائے مادہ ہونے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے نہ کہ وہ جو کہ نہ پایا جائے اور وہ فیل ہے فیل کے حروف تمام مسادر میں موجود ہیں لیکن مسادر کے تمام حروف ہر فیل کے اندر موجود نہیں ہیں وَهَمْ مَزِيدْ عَلَىٰ اَحَقْ وَعَلْيَقَسْ بَعِصَالَتُ مَادِيَّتِ نہ مزید بھئے ایک ہے مزید ایک ہے مزید عَلَىٰ جیسے دیکھو فیل ماضی کیا ہے اکرامہ اور اس کا مسدر کیا ہے اکرام تو اکرامہ کے کتنے حروف چار اور اکرام کے کتنے حروف پانچ حروف بھئی تو زائد حروف کس میں ہیں اکرام میں تو اکرام ہوا مزید یعنی اس میں زیادتی کی گئی ہے اس میں حروف کو بڑھایا گیا ہے اور کس کے حروف کو بڑھایا اکرامہ تو اکرامہ ہوا مزید عَلَىٰ مَزِيدٌ عَلَيْهِ اس پر عَلَيْهِ اس پر اضافہ کیا گیا اکرامہ کیا ہوا مزید عَلَىٰ اور اکرام کیا ہوا مزید بات سمجھ میں آرہی ہے جس پر اضافہ کیا جائے وہ کیا ہے مزید عَلَىٰ اور جس میں اضافہ کیا وہ کیا ہے مزید توجہ نہیں ہے جس پر اضافہ کیا گیا وہ کیا ہے جس پر اضافہ کیا گیا مزید علیہی اور جس میں اضافہ کیا وہ کیا ہے مزید ہے اور مادہ اور اصل ہونے کی صلاحیت مزید میں ہوتی ہے یا مزید علیہ میں مزید علیہ میں کس میں کہ وہ مادہ ہے دیکھو اکرمہ سارا کا سارا لے لیا اکرام کے اندر لے آئے اور ساتھ ایک حرف اور بھی بڑھا دیا تو یہ کیا بن گیا مزید بن گیا تو مادہ تو ہر ہر ایک میں موجود ہونا چاہیے اور پھر زائد حروف بھی لاؤ گے تاکہ صورت ذرا بدلتی جائے بھئی بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو صلاحیت کس میں مادہ ہونے کی مزید میں یا مزید علیہ میں مزید علیہ میں مادہ ہونے کی زیادہ لائق کہتے ہیں وَهَمْ مَزید علیہ احق وَعَلِيَقَسْتْ بَعِصَالَتْ وَمَادِيَّتْ نَمَزید اور نیز مزید علیہ جو ہے مزید علیہ کون ہے فیل فیل کے لفظ کیا ہے خونی پر مستر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نیز مزید علیہ جو ہے احق وَعَلِيَقَسْتْ وہ زیادہ حقدار اور زیادہ لائق ہے بَعِصَالَتْ وَمَادِيَتْ مادہ اور اصل ہونے کا کس چیز کا مزید علیہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے مادہ ہونے کا اور اصل ہونے کا نہ مزید نہ کہ مزید وَبُودَنِ اِهَمَا حُرُوفِ فِلِ مَازِی دَرْجُمْلَى مَسَادِرْ عِيَانَسْتْ وَبُودَنْ اَرْهُوْنَا ہَمَا حُرُوفِ فِلِ مَازِی فِلِ مَازِی کے تمام حروف کا درجملہ مسادر تمام مسادر میں عِيَانَسْتْ یہ بات ظاہر ہے یہ بات ظاہر ہے کہ فِلِ مَازِی کے تمام حروف تمام مسادر میں موجود ہیں کہتے ہیں بُودَنِ اِهَمَا حُرُوفِ فِلِ مَازِی درجملہ مسادر عِيَانَسْتْ فِلِ مَازِی کے تمام حروف کا تمام مسادر کے اندر ہونا عِيَانَسْتْ یہ بات ظاہر ہے در اخشیشان و ادہیمام یہ اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ فیل ماضی کو اصل قرار دینا چاہیے اور مستر کو اس کی فرہ قرار دینا چاہیے کیونکہ فیل ماضی کے جو حروف ہیں وہ تمام مسادر کے اندر موجود ہیں لیکن تمام مسادر کے حروف وہ فیل ماضی کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ فیل ماضی کے تمام حروف مستر میں موجود نہیں جیسے ماضی ہے اخشاوشانہ اور مستر ہے اخشیشان اور اخشاوشانہ کے اندر واؤ آ رہا ہے اور اخشیشان میں وہ واؤ موجود نہیں اسی طرح ادہام ادہام میں آپ دیکھیں ادہام میں ہا اور میم کے درمیان ایک علف موجود ہے ادہام لیکن ادہی مام یہاں پر ہا اور میم کے درمیان علف موجود نہیں ہے بلکہ یا موجود ہے اعتراض سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ فیل ماضی کے تمام حروف مستر میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ فیل ماضی کے تمام حروف مستر میں موجود نہیں اخشاوشانہ یہاں جو دو شین ہیں ان کے درمیان واؤ آ رہا ہے لیکن اس کا مستر اخشیشان یہاں پر دو شین کے درمیان وہ واؤ نہیں ہے بلکہ کیا ہے یا ہے تو تمام حروف ماضی کے وہ تو مستر کے اندر موجود نہیں اسی طرح ادہام اس میں ہا اور میم کے درمیان کیا موجود ہے علف موجود ہے لیکن اس کا مستر ادہی مام یہاں پر ہا اور میم کے درمیان وہ علف نہیں ہے بلکہ کیا موجود ہے یا تو آپ کی بات تو درست نہ رہی آپ نے تو کیا کہا تھا کہ ماضی کے تمام حروف کس میں موجود ہوتے ہیں مستر میں تو جواب دیں گے کہ نہیں بھئی ماضی کے تمام حروف مستر میں موجود ہیں ہاں اخشوشانہ میں واؤ تھا اخشیشان میں وہی واؤ یا سے بدل گیا کیونکہ پہلے شین پر کسرہ آ گیا تو اخشیشان کے اندر بھی وہ واؤ موجود تھا لیکن وہاں واؤ سے ما قبل یعنی پہلے شین کے نیچے کسرہ آ گیا اور آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کہ واؤ سے ما قبل کسرہ آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو لہذا اخشیشان میں بھی وہ واؤ یا سے بدل گیا اسی طرح آپ نے کیا کہا ادھامہ کے اندر ہا اور میم کے درمیان علف موجود ہے ہم کہتے ہیں وہ علف مستر میں بھی موجود ہے لیکن دراصل وہ بدل گیا کیونکہ ما قبل کسرہ آیا ادھامہ مستر کیا ہے ادھیمہ دیکھو یہاں ہا اور میم کے درمیان جو یا ہے یہ دراصل علف تھی لیکن ہا پر زیر آ گئی تو ما قبل کسرہ کی وجہ سے وہ علف کس سے بدل گیا یا سے بدل گیا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں در اخشیشان و ادھیمہ کہ وہ موجود در اخشاوشنہ و علف موجود در ادھام ما یافتہ نمیشود کہتے ہیں اخشیشان اور ادھیمہ میں کہ وہ جو وہ موجود تھا در اخشاوشنہ اخشاوشنہ میں و علف موجود در ادھام ما اور وہ جو علف موجود تھا ادھام ما کے اندر وہ اخشیشان اور ادھیمہ میں یافتہ نمیشود وہ پایا نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وو و علف در مصدر بسبب کسرہ ما قبل حسب اقتضائی قاعدہ یا گردیدہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وو اور علف مصدر میں بسبب کسرہ ما قبل ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے حسب اقتضائی قاعدہ قاعدے کے تقاضے کے مطابق یا گردیدہ یا ہو گئے ووو اور علیف کیا ہو گئے یا ہو گئے یعنی یا سے بدل گئے کیونکہ آپ نے ذابطہ پڑا ہے معتل کے ذابطوں میں کہ ووو یا علیف سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو ان کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں پس بالاصل ووو و علیف در مستر موجود است پس اصل میں ووو اور علیف مستر میں موجود ہیں وَاَگَرْ مَسْدَرْ مَادَّا بُودِ مَازِ اِخْشَائِشَنَ وَإِدْحَائِمَمَا عَامْدَي وَهَمْ چُنِهَمَا اَفْعَالُ وَاسْمَائِ مُشْتَقَى بھئی بتلا رہے ہیں تقریر یہ چل رہی ہے کہ فیلِ ماضی جو ہے وہ مادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن مصدر جو ہے وہ مادہ اور اصل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ ماضی کے تمام حروف تو آپ کو مصدر میں ہمیشہ ملیں گے لیکن مصدر کے تمام حروف آپ کو فیلِ ماضی میں ہمیشہ نہیں ملیں گے جیسے ابھی مثال ہم نے ذکر کر دی اخشیشان اور ادھیمام اس کے سارے حروف تو اخشاوشانہ اور ادھاممہ میں موجود نہیں لیکن اخشاوشانہ اور ادھاممہ کے تمام حروف کس میں موجود ہیں اخشیشان اور ادھیمام میں موجود ہیں البتہ وہ وہ اور علف کس سے بدل گئے ہیں ماں قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل گئے ہیں اب آگے آراب اگر مستر مادہ بودے یہاں سے الٹا بسرہ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اے بسرہ والوں آپ تو کیا کہتے ہیں مستر اصل ہے اور ماضی کیا ہے اس کی فرہ اگر مستر اصل ہوتا تو مستر کے تمام حروف ماضی کے اندر موجود ہونے چاہیے تھے اور اخشیشان مستر کے اندر دو شین جو ہیں ان کے درمیان کیا ہے یا تو یہ یا تو ماضی میں بھی ہونی چاہیے تھی لہٰذا اگر مستر کو دیکھیں اور مستر سے ماضی بنائے تو وہ تو اخششانہ ہونی چاہیے اخششانہ تو نہیں ہونی چاہیے اسی طرح مستر ادہی مام کو اگر دیکھیں تو اس میں ہا اور میم کے درمیان یا ہے تو لہٰذا اس سے ماضی جو ہے ادہی ماما ہونی چاہیے ادھا ماما نہیں ہونی چاہیے بھئی اعتراض سمجھ میں آرہا ہے کہ اگر آپ کی بات مان لے اور مستر کو اصل قرار دے دے تو مستر کے سارے حروف ماضی میں موجود ہونے چاہیے تو اس صورت میں تو ماضی اخشائشانہ اور ادھا ماما ہونی چاہیے لیکن یہ ماضی تو اخشائشانہ اور ادھا ماما نہیں ہے اور کہتے ہیں اسی طرح ہے تمام افعال اور تمام اسمائے مشتقہ کے اندر بھی آپ ان دونوں بابوں کی تمام افعال دیکھ لیں ماضی مزارع امر وغیرہ دیکھ لیں یا آپ ان کے اسمائے مشتقہ دیکھ لیں ان کا اسمیں فائل دیکھ لیں اسمیں مفعول دیکھ لیں اسمیں ظرف وغیرہ دیکھ لیں آپ دیکھیں گے کہ ماضی کے تمام حروف تو سب کے اندر موجود ہیں لیکن مستر کے حروف سب کے اندر موجود نہیں ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ مستر اصل ہے اور ماضی کیا ہے اس کی فرہ ہے تو پھر اشکال کیا ہوا کہ اخشاوشانہ کے اندر تو یا ہے اور اخشاوشانہ کے اندر تو یا نہیں اگر آپ یہ جواب دینے کی کوشش کریں کہ یا تھی لیکن وہ یا کس سے بدل گئی واو سے بدل گئی ادھیمام میں یا ہے لیکن ادھامام میں وہ یا کس سے بدل گئی علف سے بدل گئی کہتے ہیں نہیں یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی ذابطہ موجود نہیں ہے کہ اخشاوشانہ کی یا کو واو سے بدل جائے کہ آپ کہیں اصل میں تو تھا اخشاوشانہ پھر یا کس سے بدل گئی واو کہتے ہیں ایسا کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے کہ جس کے مطابق آپ کہیں یا کو بدل کر واو کر دیا گیا کوئی ذابطہ ہے تو ہمیں بتائیں اسی طرح ادھامامہ آپ کہیں ادھامامہ اصل میں تو کیا تھا ادھامامہ بنا مصدر سے ہی ہے اصل میں یا تھی پھر وہ یا کس سے بدل گئی علف سے بدل گئی کہتے ہیں ایسا کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ یا کس سے بدل جائے علف سے بدل جائے معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کی ہم نے تو بتا دیا اخشاوشانہ کہ واو مصدر میں جا کر کس سے بدلا یا سے اور ذابطے کے مطابق بدلا یا ویسے ہی بدلا ذابطے کے مطابق کہ واو سے ماں قبل کس رہا آیا تو وہ کس سے بدل گیا یا سے اسی طرح ہم نے کہا ادھامہ اصل ہے اور ادھیمام اس کی فرہ ہے اور ادھیمام میں بھی وہ علف تھا لیکن ماں قبل کس رہا کی وجہ سے کس سے بدل گیا یا سے بدل گیا ہے تو ہم نے تو جو بھی بات کی ذابطے کے مطابق بات کی اور اگر آپ کی بات مان لیں کہ اخشیشان اور ادھیمام اصل ہیں تو پھر تو ماضی کے اندر بھی یہ یا ہونی چاہیے تھی اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ یا وہ اسے بدل گئی ہے یہ اصل میں یا تھی پھر کس سے بدل گئی وہ اسے بدل گئی آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا ذابطہ ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ یا بدل کر وہ بن جائے یا علف بن جائے ان دو لفظوں کے اندر بھی اخشیشان اور ادھائیمامہ میں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب ترجمہ کہتے ہیں اگر مصدر مادہ بودھے اور اگر مصدر مادہ ہوتا ماضی اخشیشان اور ادھائیمامہ آمدے تو ماضی جو ہے وہ اخشیشان اور ادھائیمامہ آتے وہم چنی ہما افعال اور اسمائے مشتقہ اور اسی طرح تمام افعال اور اسمائے مشتقہ بھی ان میں بھی اسی طرح ہوتا زیرہ کے قاعدہ و وجہ برائی ابدال یا با واؤ در اخشوشانہ وبالف در ادھائیمامہ یافتہ نمیشود اس لیے کیونکہ کوئی قاعدہ و وجہ اور کوئی وجہ برائی ابدال یا با واؤ کس چیز کے لیے یا کو واؤ سے بدلنے کے لیے در اخشوشانہ کس میں اخشوشانہ میں وبالف در ادھائیمامہ اور یا کو علف سے بدلنے کے لیے در ادھائیمامہ کس میں ادھائیمامہ میں یافتہ نمیشود پایا نہیں جاتا ایسا کوئی ذابطہ پایا نہیں جاتا کہ اخشوشانہ میں اصل میں کہیں اخشوشانہ تھا اور پھر یا کو کس سے بدلا گیا واؤ سے یا ادھائیمامہ اصل میں کیا تھا ادھائے ماما تھا اور پھر یا کو کس سے بدلا گیا علیف سے ایسا کوئی ذابطہ بھی موجود نہیں ہے لہذا معلوم ہوا اے بسرہ والو آگ کی بات درست نہیں کوفہ والوں کی بات بڑی مضبوط ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا ترجمہ سمجھ میں آگیا یہ آخر میں سے ذرا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں اس لئے کیونکہ کوئی قائدہ اور کوئی وجہ یا کو واؤ سے بدلنے کے لئے اخشوشنا میں اور علیف سے بدلنے کے لئے ادھام ما میں پایا نہیں جاتا ترجمہ سمجھ میں آگیا و در مستر تفعیل کے حرف مکرر ماضی یافتہ نمی شود یہ ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ فیل کو اصل قرار دو اور مستر کو اس کی فرہ قرار دو اشتقاق کے اندر اس لئے کیونکہ فیل کے تمام حروف تو مستر میں پائے جاتے ہیں لیکن مستر کے تمام حروف تو فیل میں پائے نہیں جاتے کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فیل کے تمام حروف مستر میں موجود نہیں جیسے کررما اور اس کا مستر کیا ہے تکریم توجہ ہے باب تفعیل کا کوئی بھی فیل لے آئیں تو یا جیسے حمدہ اس سے کیا بنے گا تحمید تو دیکھو کررما کے اندر را مشدد ہے اور جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ دراصل دو حروف ہوتے ہیں تو کوئی کررما میں ایک کاف ہے دو راہ ہیں اور ایک میم ہے لیکن تکریم اس میں تو صرف ایک راہ ہے دوسری راہ موجود نہیں معلوم ہوا فیل کے تمام حروف مستر کے اندر موجود نہیں تو جواب دیں گے کہ یہ جو باب تفعیل کا مستر ہے اس کے اندر بھی دراصل وہ حرف مقرر موجود تھا جو ماضی کے اندر موجود ہے کررما میں کتنی راہ ہیں دو تو تکریم کے اندر بھی دو راہ موجود تھیں اور تکریم اصل میں کیا تھا تکریرمن کیا تھا تکریرمن تھا اور پھر دوسری راہ کو یا سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا تکریم اسی طرح تحمید مستر جو ہے اصل میں کیا تھا تحمیمد اور پھر دوسرے میم کو کس سے بدل دیا گیا یا سے اور کہتے ہیں تو ہم نے دوسرے خرف کو کیا کیا یا سے بدل دیا اور مضاعف کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ دو ہم جنس حرفوں میں سے دوسرے کو حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے سقل کو ختم کرنے کے لئے کس کو ختم کرنے کے لئے تو یہ کررمہ یہ مضاعف تو نہیں کیونکہ ایک راہ اصلی ہے اور ایک راہ زائد ہے لیکن مضاعف جیسی صورت تو ہے مضاعف میں کیا ہوتا ہے دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں تو کررمہ میں بھی کیا ہے دو راہ ہیں ایک جنس والی ہیں تو مضاعف تو نہیں لیکن مضاعف جیسی صورت ہے اور مضاعف میں عرب کیا کرتے ہیں جب دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اکثر وہ ایسا کرتے ہیں دوسرے حرف کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں سقل کو دور کرنے کے لیے جیسے قرآن میں آتا ہے دس ساہا اور وہاں پر آپ تفاصیر اٹھا کر دیکھیں تو مفسرین حضرات آپ کو بتائیں گے کہ یہ دس ساہ اصل میں تھا دس ساہ دس ساہ اصل میں کیا تھا دس ساہ تو یہ جو آخر میں سین تھا اس کو پھر علف سے بدل دیا تو کیا بن گیا دس ساہ سورت سمجھ میں آرہی ہے اور کبھی کبھار کہ کبھی کبھار پہلے کو بھی بدل دیا کرتے ہیں مضاف کے اندر کبھی کبھار دو جو مقرر حرف آ رہے ہیں ان میں سے پہلے کو بھی ماں قبل کے معافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں جیسے دینارن دینارن یہ اصل میں کیا تھا دینارن دو نون تھے پھر ایک نون کو یا سے بدلاتا تو کیا بن گیا دینار بھئی کیسے پتا چلا ہے یہاں دو نون تھے کہتے ہیں اس کی جمع تکثیر دیکھ لو دینار کی جمع تکثیر ہے دنانیر دیکھو دنانیر میں کتنے نون ہیں دو اور دینار میں ایک معلوم ہوا یہاں ایک اور نون بھی تھا جو کس سے بدل چکا ہے یا سے بھئی تو مضاف میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو لہٰذا باب تفعیل کے اندر جو یا آتی ہے دراصل یہ وہی حرف مکرر ہے جس کو یا سے بدل دیا گیا جیسا کس میں کرتے ہیں مضاف میں کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وہ در مصدر تفعیل ان کے حرف مکرر ماضی یافتہ نمی شوت کہتے ہیں مصدر تفعیل میں جس میں ماضی کا حرف مکرر پایا نہیں جاتا محققان گفتاند محققین نے کہا ہے بھئی یعنی علماء محققین نے کہا ہے کہ اصل یائے تفعیل آن حرف مکرر بودا کہ اصل یائے تفعیل آن کہ اس کی یائے تفعیل کی جو اصل ہے حرف مکرر بودا وہ حرف مکرر تھی جس یا کی اصل کیا تھی وہی حرف مکرر تھی مثلا تحمید در اصل تحمیم دن بود مثال کے طور پر تحمید اصل میں تحمیم دن تھا میم دو امرہ بیا بدل کردند دوسرے میم کو یا سے بدل دیا اکثر در مضاف حرف دو امرہ برائے دفع سقل بحرف علت بدل میں کنند اکثر مضاف میں دوسرے حرف کو برائے دفع سقل سقل کو دور کرنے کے لئے بحرف علت بدل میں کنند حرف علت سے بدل دیتے ہیں چنانچہ در دس ساہا جیسے کہ دس ساہا میں کہ اصلش دس ساہا بود کہ اس کی اصل جو ہے وہ دس ساہا تھی سین آخر رابہ علف بدل کردند آخر کے سین کو علف سے بدل دیا بات سمجھ میں آگئی سوال این کے گفتی بتبصیرتن و تسمیتن جی اعتراضات چلتے جا رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماضی کے تمام حروف تو مستر میں پائے جاتے ہیں لیکن مستر کے تمام حروف ماضی میں نہیں پائے جاتے لہٰذا ماضی میں اصل بننے کی صلاحیت ہے مستر میں اصل بننے کی صلاحیت نہیں تو پھر ایک اشکال یہ ہوا کہ اخشاوشانہ کا واؤ تو اخشیشان میں نہیں ادھامہ کا علف تو ادھیمام میں نہیں تو اس کا جواب دے دیا پھر دوسرا اعتراض کیا کہ کررامہ کی دوسری راہ تو تقریم میں موجود نہیں حمدہ کی دوسری میم تو تحمید میں موجود نہیں تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں موجود ہے لیکن کس سے بدل گئی ہے یا سے بدل گئی ہے اب ایک اور اعتراض کرنے لگے ہیں اعتراض یہ دیکھئے بھئی سوال یہ کہ گفتی یہ جو تُو نے کہا بَتَبْصِرَةٌ وَتَسْمِيَةٌ وَسَلَامٌ وَكَلَامٌ مَسَادِرِ تَفْعِيلِ یہ تفعیل کے مسادر ہیں بابِ تفعیل کے مسادر آپ نے پڑھا ہے کہ ناقص لفیف اور محمود اللام سے بابِ تفعیل کا مستر کیا آتا ہے تَفَعِلَةٌ اور اسی طرح سَلَامٌ وَكَلَامٌ یہ بھی کیا ہیں بابِ تفعیل کے مسادر ہیں تو کہتے ہیں این کی گفتی یہ جو آپ نے کہا بَتَبْصِرَةٌ وَتَسْمِيَةٌ وَسَلَامٌ وَكَلَامٌ مَسَادِرِ تَفْعِيلِ تو یہ تَبْصِرَةٌ تَسْمِيَةٌ سَلَامٌ کَلَامٌ یہ سارے کیا ہیں بابِ تفعیل کے مسادر اور آگے آ رہا ہے وَكِتَالٌ وَكِتَالٌ مَسَادِرِ مُفَعَلَةٌ یہ قتال اور قیتال یہ بابِ مُفَعَلَةٌ کے مسادر ہیں قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا تو مقاتلہ جیسے مستر ہے بابِ مُفَعَلَةَ اسی طرح قتال بھی آتا ہے فِعَال بھی آتا ہے اور فِعَال بھی آتا ہے تو کہتے ہیں آپ کی آپ نے کیا کہا ماضی کے تمام حروف مستر میں موجود ہوتے ہیں لیکن تَفْعِلَةٌ سَلَامٌ کَلَامٌ جو بابِ تفعیل کے میں مسادر ہیں اور قِتَالٌ اور قیتَالٌ جو بابِ مُفَعَلَةَ کے مسادر ہے یہاں آکر آپ کی بات ٹوٹ جاتی ہے یہاں ماضی کے تمام حروف مستر میں موجود نہیں مستر میں موجود نہیں جیسے سَمَّا اس کا مستر کیا تَسْمِعَ سَمَّا سَمَّا میں دو میم ہے اور تَسْمِع میں دو میم نہیں ہیں اسی طرح سَلَّمََ่ سَلْلَمَا اس کا مستر کیا بتایا انہوں نے تسلیم بھی ہے اور سلام بھی ہے ابھی بتایا سلام بھی ہے یہ بھی بابِ تفعیل کا مستر ہے تو سَلْلَمَا میں تو دو لام ہیں سلام میں تو دو لام نہیں اسی طرح کل لاما یہ بھی باب تفعیل ہے اس کا مصدر کیا تکلیم بھی اور کلام بھی تو کلام دیکھو اس میں بھی کیا ہے کل لاما میں دو لام اور کلام میں ایک لام تو دیکھو ماضی کے تمام حروف مصدر میں موجود نہیں اسی طرح باب مفعالہ میں ذرا آجاؤ قاتلہ قاف اور تا کے درمیان کیا ہے آلف لیکن قتال یہ بھی باب مفعالہ کا مصدر ہے یہاں تو قاف اور تا کے درمیان کوئی علف نہیں قیتال یہاں پر بھی قاف اور تا کے درمیان علف موجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگے یہ اشکال ہے آگے اس کا جواب دیں گے پھر دیکھئے اشکال سوال این کے گفتی بَتَبْصِرَةٌ وَتَسْمِعَةٌ وَسَلَامٌ وَكَلَامٌ مَصَادِرِ تَفْعِلِ وَقِتَالٌ وَقِتَالٌ مَصَادِرِ مُفَعَلَ مُنْتَقِزِ مَنْشَوَدٍ کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا یہ تبصیرہ تسمیہ سلام اور کلام جو باب تفعیل کے مسادر ہیں اور قیتال اور قیتال جو باب مفعلہ کے مسادر ہیں آپ کی یہ بات جو ہے ان کے ذریعے منتقز میشہ ودہ ٹوٹ جاتی ہے آپ کی یہ بات آپ نے کیا بات کی تھی کہ فیل کے تمام حروف کس میں پائے جاتے ہیں مصدر میں لیکن ان کے ذریعے آپ کی یہ بات ٹوٹ جاتی ہے یعنی ان میں تو سارے فیل والے حروف موجود نہیں ہیں تو نقز نقز کا معنی ہے توڑنا توڑنا اور اعتراض کو بھی کیا کہتے ہیں نقز کہتے ہیں تو آپ کی بات ٹوٹ جاتی ہے یعنی آپ کی بات پر اعتراض ہوتا ہے چدرین مسادر جملہ حروف ماضی موجود نہیں است کیونکہ ان مسادر میں ماضی کے تمام حروف موجود نہیں ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آگے جواب دیں گے جواب کہتے ہیں گفتگو در اصلِ مسادر کہتے ہیں ہماری بحث جو ہے وہ اصلِ مسادر میں ہے کہ کلیتاً در باب باشد جو کلی طور پر باب میں ہوں کس میں ہوں کہتے ہیں یہ جو مسادر ہے نا یہ قلیل الوجود ہیں یہ مسادر کیا ہے قلیل الوجود جو تھوڑے بہت چند ایک مسادر ہیں جو الگائے ہیں باقی عام مسادر جو ہیں ان کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے عام مسادر میں آپ جب بھی دیکھیں گے ماضی کے تمام حروف ضرور ملیں گے آپ نے کیا کہا تبصیرہ تسمیہ سلام اور کلام کو ذکر کیا بھئی یہ تو کم استعمال ہونے والے مستر ہیں باب تفعیل کے باب تفعیل کا اصل مستر تو تفعیل وزن پر آتا ہے اور اس میں ہم نے ابھی بتا دیا کہ یہ جو یا ہے وہ حرف مقرر سے بدل کر باب تفعیل کے باب تفعیل کے باب ت آئی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ قلیل الوجود مسادر کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ کثیر الوجود مسادر جو ہیں ان کا اعتبار کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے اسی طرح آپ نے کیا کہا باب مفعلہ کے اندر قتال اور قیتال ان کے اندر ماضی کے تمام حروف نہیں کہتے ہیں باب مفعلہ کا اصل جو عام مسترہ ہے وہ مفعلہ آتا ہے یہ قتال اور قیتال یہ تو قلیل الوجود مسادر ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں گفتگو در اصل مسادر کے کلیتن در باب باشد کہتے ہیں گفتگو بحث جو ہے اصل مسادر میں ہے کہ جو کلی طور پر باب میں ہوں مسادر قلیل الوجود اعتبار ران نہ شاید وہ مسادر جو قلیل الوجود ہیں اعتبار ران نہ شاید وہ اعتبار کے لائق نہیں شایدن کا معنی ہوتا ہے لائق ہونا اعتبار راننا شاید وہ اعتبار کے لائق نہیں ان کا اعتبار نہیں کریں گے باقی سلام اور کلام کو بھی آپ نے اعتراض میں ذکر کر دیا کہتے ہیں سلام اور کلام کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے یہ مصدر ہیں ہی نہیں یہ اسم مصدر ہیں یہ کیا ہیں اسم مصدر ہے ہماری بحث مسادر کے بارے میں چل رہی ہے اسم مصدر کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہے ان کو لے کر تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو مصادر ہیں ہی نہیں یہ تو کیا ہیں اسم مصادر اسم مصادر کسے کہتے ہیں یاد رکھو اسم مصدر وہ ہے جو مصدر تو نہیں لیکن معنی مصدر والا ادا کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسم مصدر کہتے ہیں کہتے ہیں وَسَلَامُن وَقَلَامُن رَا اسم مصدر گفتان اور سلام ان اور کلام ان کو اسم مصدر جو ہے وہ کہا ہے یعنی سرفیوں نے اس کو اسم مصدر کہا ہے وَأَصْلِ وَزْنِ تَفْعِلَةٌ اچھا پھر آپ نے کیا کہا تَفْعِلَةٌ وَزْن لے کر اعتراض کیا تَبْصِرَةٌ تَسْمِيَةٌ بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک تو جواب دے دیا ہماری بات ان مسادر میں ہے جو کلی طور پر ابواب میں آتے ہیں جو قلیل الوجود مسادر ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے اور باقی مزید بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی سلامن کلامن یہ تو ان کو علماء نے کیا کہا ہے مستر نہیں ہے بلکہ اس میں مستر لہٰذا ان کو لے کر بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے اور باقی آپ نے تَسْمِيَةٌ یعنی تَفْعِلَةٌ وَزْن لے کر اعتراض کیا تو کہتے ہیں تَسْمِيَةٌ جو تَفْعِلَةٌ وَزْن ہے اس کے بارے میں بھی سرفیوں نے لکھا ہے کہ تَفْعِلَةٌ اصل میں تَفْعِيلٌ تھا وہی تَفْعِيل بابِ تَفْعِيل کا جو مستر یہ اصل میں کیا تھا تَفْعِيل تھا پھر یا کو حضف کر دیا اور اس کے عوض آخر میں تَا لے آئے گولتا تو کیا بن گیا تَفْعِلَةٌ تو یہ دیکھو سارے حروف موجود ہیں یا نہیں اسی تفعیل ہی سے تو یہ بنا ہے بھئی اور تفعیل کے اندر یہ یا کس سے بدل کر آئی تھی اسی حرف مکرر سے بھئی کہتے ہیں وَاَسْلِ وَزْنِ تَفْعِيلَةٌ تَفْعِيلٌ بَرْعَوْرْدَان اور تَفْعِيلَةٌ وَزْن کی اصل جو ہے تَفْعِيلٌ بَرْعَوْرْدَان وَوَ تَفْعِيلٌ نِکَالی ہے یعنی علماء صرف نے تفعیلتن کی اصل تَفْعِيلٌ نِکَالی ہے وَگُفْتَا اور فرمایا ہے کہ تَسْمِيَةٌ مثلاً دراصل تَسْمِیون بُوت کہ تَسْمِیَةٌ مثال کے طور پر اصل میں تَسْمِیون تھا بروزنِ تَفْعِيلٌ تَسْمِیون تھا یارا حضف کردہ یا کو حضف کر کے تَا در آخر عیوز دادن تَا جو ہے وہ آخر میں بطور عیوز کے دے دی اچھا یا کو گرادو اور آخر میں تَا ذرا لے آؤ کیا بن گیا تَسْمِیون یا کو گرادو اور آخر میں گولتا لے آؤ تَسْمِیون وَو ہے تَسْمِیون پھر وَو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا وَو چوتھی جگہ پر آیا اس لئے وہ کس سے بدل گیا یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا تَسْمِیَةٌ تو کہتے ہیں وَو بَسَبَبِ رَابِعِيَّتِ یا شُدَا اور وَو چوتھی جگہ پر ہونے کی وجہ سے یا ہو گیا تو وَو چوتھی جگہ پر آیا کس سے بدل گیا یا سے وَدَرْقِيْتَالُ اچھا اور اعتراض میں آپ نے کیا ذکر کیا تھا کہ قیتال جو ہے اس میں قاتلہ کے سارے حروب موجود نہیں کہتے ہیں نیوے موجود ہیں قیتال یہ جو یا ہے دراصل علیف تھی کیا تھی لیکن قاف کے نیچے چونکہ کسرہ تھا اور آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ علیف سے ما قبل کسرہ آ جائے تو اس کو یا سے بدلتے ہیں تو یہ علیف یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا قیتال توجہ ہے قاتلہ ماضی اعتراض کیا تھا کہ قیتال مصدر میں قاتلہ کے سارے حروب موجود نہیں قاتلہ میں علیف ہے قیتال میں علیف نہیں قاف کے بعد تو بتلایا کہ علیف قیتال میں بھی تھا لیکن قاف کے کسرہ کی وجہ سے وہ علیف کسے بدل گیا یا سے تو کیا بن گیا قیتال تو قیتال میں ماضی کے سارے حروب موجود ہیں اور اسی قیتال میں تخفیف کی اور یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا قیتال تو گویا حاصل کلام یہ کہ ماضی کے حروب ہمیشہ ہر مستر میں موجود ہوتے ہیں ہاں اعلال وغیرہ کی وجہ سے بدل جائیں یا گر جائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن موجود ضرور ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَدَرْقِيْتَالُ ان علیف کے در ماضی بودا قیتال میں وہ علیف جو کہ ماضی میں تھا بَسَبَبِ اِكَسْرَةِ مَا قَبَلْ يَاشُدَا وہ مَا قَبَلْ کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا وَقِتَال مُخَفَّفِ آنَس اور قیتال اسی کا مُخَفَّف ہے یعنی اسی قیتال میں کیا کر دی تخفیف کر دی اس کو زبان پر ہلکہ کرنے کے لیے یا کو گرا دیا پس در جملہ مصادر ہمہ حروف فعل ماضی وَلَوْ تَقْدِيراً مَوْجُودَ حاصل کلام کیا ہوا کہ پس در جملہ مصادر تمام مصادر میں ہمہ حروف فعل ماضی فعل ماضی کے تمام حروف جو ہیں وَلَوْ تَقْدِيراً اگرچہ تقدیراً ہی ہوں موجودست موجود ہیں تمام مصادر میں ماضی کے تمام حروف موجود ہیں اگرچہ تقدیراً ہی ہوں بات سمجھ میں آرہی اخشوشنہ کا وہ اخشیشان میں موجود ہے اگرچہ بدل گیا کررامہ کی راہ تقریم میں موجود ہے اگرچہ بدل گئی اور اسی طرح سممہ کا میم تسمیہ میں موجود ہے کیونکہ تسمیہ اصل میں کیا تھا تسمیم کس سے بدل گیا ہے یا سے بدلا اور پھر اسی تسمیم ان سے کیا بن گیا تسمیت بن گیا تو اگرچہ اس وقت تو موجود نہیں لیکن اصل میں تھا یا یوں کو اس وقت بھی تقدیراً موجود ہے صرف اعلال کی وجہ سے سیغے کی صورت بدل گئی ہے اسی طرح قاتلہ کا علف بھی قیتال میں موجود ہے اور قیتال میں بھی موجود ہے کیونکہ وہاں سے بھی تخفیف کیلئے حضف کیا ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے پس در جملہ مسادر ہما حروف فیل ماضی ولو تقدیراً موجود پس تمام مسادر میں فیل ماضی کے تمام حروف موجود ہیں اگرچہ تقدیراً ہوں یہ پہلی دلیل مکمل ہوئی اب آگے آگئی دوسری دلیل دووں میں آن کے پہلی دلیل کیا تھی کہ اشتقاق چونکہ لفظی معاملہ ہے لہٰذا اس کا فیصلہ بھی لفظوں سے کیا جائے گا اور دیکھیں گے کس کے لفظ میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت ہے تو ہم نے دیکھا ماضی کے اندر مادہ بننے کی صلاحیت ہے اس لئے کیونکہ ماضی کے جتنے حروف ہیں وہ ہمیشہ مستر کے اندر ہوتے ہیں لیکن مستر کے سارے حروف ہمیشہ ماضی میں نہیں ہوتے اب اگلی دلیل آئی دیکھئے دوم دوسری دلیل سن لو سمجھ لو دلیل یہ کہ لئیسہ اور عصہ کہتے ہیں افعال موجود ہیں لیکن ان کے مسادر عربی زبان میں نہیں ملتے لئیسہ کس میں سے ہے افعال ناقصہ میں سے اور عصہ جو ہے افعال مقاربہ میں سے ہے لئیسہ کا بھی مستر ہم نے عربوں سے نہیں سنا اور عصہ کا بھی مستر ہم نے عربوں سے توجہ ہے لئیسہ بھی فیل اور عصہ بھی فیل لیکن ان کے مستر موجود نہیں اور اے بسرہ والو اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ مستر اصل ہے اور فیل اس کی فرہ تو یہاں فرہ تو موجود ہے اور اصل موجود نہیں یہ تو ایسے ہو گیا جیسے بغیر جڑوں کے ہی شاخیں نکل آئیں بھئی اور بغیر جڑوں کے شاخیں ہو سکتی ہیں یا بغیر جڑوں کے تنہ ہو سکتا ہے نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی جڑیں ہوں گی تو تنہ بنے گا اور پھر شاخیں نکلیں گی بھئی تو لہٰذا دوسری دلیل چل رہی ہے دوسری دلیل کیا کہ لئیسہ اور عصہ ایسے فیل ہمیں ملتے ہیں جن کے فیل تو موجود ہیں لیکن مستر موجود نہیں تو اگر فیل کو اصل قرار دیں اور مستر کو اس کی فرہ قرار دیں پھر تو بات ٹھیک بن جاتی ہے کہ یہ فیل ہے اصل موجود ہے فرہ موجود نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ مستر کو اصل قرار دیتے ہیں اور فیل کو فرہ قرار دیتے ہیں جیسے بسرہ والے کرتے ہیں تو پھر تو یہاں پر فرہ بغیر اصل کے پائی گئی اور فرہ تو کبھی بغیر اصل کے نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں دوم آن کے دوسری دلیل یہ کہ فیل بے مستر یافتہ میں شوت فیل جو ہے بغیر مستر کے پایا جاتا ہے مثلا لئیس وعصا جیسے لئیس اور عصا پس اگر مستر اصل باشت پس اگر مستر اصل ہو وجود فرہ بے وجود اصل لازم آیت تو فرہ نائے آمدہ جبکہ مستر بغیر فیل کے نہیں آیا وَبَعْزِ مَسَادِرًا اچھا آگے اب اعتراض ذکر کر رہے ہیں ایک اعتراض جو طلبہ کے ذہن میں آ سکتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ فیل کو اصل قرار دینا چاہیے مستر کو اصل قرار نہ دو کیونکہ بعض افعال ایسے ہمیں ملتے ہیں جن کا مستر نہیں ملتا تو اگر مستر کو اصل قرار دے دیں پھر تو خرابی لازم آئے گی کہ فرہ بغیر اصل کے پائی گئی حالانکہ فرہ تو بغیر اصل کے نہیں پائی جاتی تو فیل کو اصل مان لو تو فیل اصل ہے وہ بغیر فرہ کے بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں جیسے جبکہ مستر تو بغیر فیل کے کلام عرب میں نہیں آیا اس پر بعضوں نے کہا ہم آپ کو بعض مسادر دکھاتے ہیں کہ وہ بغیر فیل کے آئے ہیں بغیر فیل کے ہیں جیسے مطن اور تقسیم مطن ہر سخت چیز کو کہتے ہیں اور تقسیم کا معنی تقسیم کرنا تو مطن میم تا اور نون مطن اور تقسیم یہ دو مسادر ایسے ہیں جن کا فیل نہیں آیا اس میں فائل وغیرہ تو آئے ہیں لیکن فیل نہیں آیا تو جواب دیں گے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے مطن کا آپ نے کہا فیل نہیں آیا اور تقسیم کا فیل نہیں آیا ہم نے لغت اٹھائی تو لغت کے اندر ان کا فیل موجود سمجھ میں آ رہی ہے لغت میں مطن اور تقسیم ان کا فیل موجود ہے لغت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب ان کا فیل استعمال کرتے ہیں لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ان کا فیل نہیں آیا درست نہیں آپ کا اعتراض درست نہیں تو کہتے ہیں وہ بعض مسادر را کے عقیمہ گفتاند بعض مسادر کے جن کو عقیمہ کہا ہے عقیمہ عقیمہ کہتے ہیں بھئی بانج عورت عقیمہ کسے کہتے ہیں بانج عورت وہ عورت کے کسی بیماری مرض وغیرہ کی وجہ سے اب وہ بچے پیدا کرنے کی قابل نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں عقیمہ کہ یہ بانج ہے بچوں کو جنم نہیں دے سکتی یعنی اس میں صلاحیت ہی پھر رہتی بچوں کو جنم دینے تو اس کو کیا کہتے ہیں عقیمہ تو یہ مستر کہتے ہیں بعض مسادر کو عقیمہ کہا گیا ہے یعنی یہ مسادر بانج ہیں جیسے عورت وہ عورت جس کی اولاد نہ ہو سکے اس کو کیا کہتے ہیں بانج اسی طرح یہ مسادر بھی عقیمہ ہیں کہ ان سے آگے کوئی فعل وغیرہ نہیں آیا جیسے مطن اور تقسیم کہتے ہیں نہیں یہ بات آپ کی مسلم نہیں تسلیم شدہ نہیں لغت میں ان کے افعال موجود ہیں تو ان کو عقیمہ کہنا صحیح نہیں تو کہتے ہیں بعض مسادر جن کو عقیمہ کہا ہے سرفیوں نے مثل مطن و تقسیم جیسے مطن اور تقسیم کے عزی ہر دو کہ ان دونوں سے جز فاعل نئے آمدہ اس میں فاعل کے علاوہ اور سی نہیں آئے پس بودن این چنی مسلم نیست پس ان کا ہونا پس بودن این چنی اس طرح اس طرح ہونا کہ ان سے فعل نہیں آیا مسلم نیست یہ مسلم نہیں یہ تسلیم شدہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے چنانچہ اس قاموس واضح میں شواد چنانچہ لغت کی کتاب قاموس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے لغت کی کتاب قاموس میں ان کے فعل مذکور ہیں باقاعدہ معلوم وہ ان کو عقیمہ کہنا صحیح نہیں یہ دوسری دلیل دوسری دلیل کا حاصل کیا ہوا کہ فعل کو اصل کہو مصدر کو اصل نہ کہو اگر آپ مصدر کو اصل کہیں گے تو لئیس اور عصا میں کیا جواب دیں گے ان کا تو مصدر ہی نہیں ہے تو بغیر مصدر کے فعل کیسے پایا گیا بغیر اصل کے فرہ کیسے پائی گئے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ نے کہا مصدر کو اصل قرار دو جب کہ ہم کہتے ہیں فعل کو اصل قرار دے دو اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اصل کا وجود تو بغیر فرہ کے ہو سکتا ہے لیکن فرہ کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا چنانچہ ایسے افعال تو آپ کو ملیں گے جن کا مصدر موجود نہیں لیکن ایسے مصدر نہیں ملیں گے آپ جن ان کا فعل موجود نہ ہو بھئی معلوم ہوا فعل اصل ہے وہ بغیر مصدر کے بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اصل ہے اگر وہ فرہ ہوتا تو بغیر مصدر کے کبھی بھی نہ پایا جاتا بات سمجھ میں آگئی اب آگے آگے تیسری دلیل سیوم ان کے تیسری دلیل یہ ایمان بعد تعمل در حقیقت اشتقاق لفظی محض باطل میں گردد اچھا یہ تیسری دلیل آگئی بھئی یاد رکھئے یہ تیسری دلیل بھی ہے کوفہ والوں کی اور یہ جواب بھی ہے بسرہ والوں کو بسرہ والوں نے کیا دلیل ذکر کی تھی کہ مصدر اصل ہے کیوں کیونکہ مصدر کا معنی باقی سب کے معانی کے لیے اصل ہے تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھئے بات ہماری چل رہی ہے اشتقاق کے بارے میں اور اشتقاق کے بارے میں آپ ذرا غور کریں کہ اشتقاق کہتے کسے ہیں اس کا تعلق لفظ سے زیادہ ہے یا معنی سے زیادہ ہے تو ہم نے غور کیا تو دیکھا اشتقاق تو ایک لفظی چیز ہے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن رہے بھئی معنی بھی بدر رہے لیکن اصل کیا ہے لفظ سے بن رہا ہے بھئی تو اشتقاق ایک لفظی چیز ہے اس کا تعلق لفظ سے ہے اور آپ مستر کو اصل قرار دینے کے لئے دلیل میں کس کو پیش کر رہے معنی کو اور یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے لفظی چیز کے لیے لفظی معاملے کے لیے لفظ کو دلیل بنانا چاہیے نہ کہ معنی کو بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی تو یہ تیسری دلیل بھی ہے اور بسرہ والوں کو جواب بھی ہے دیکھئے سیوم ان کے تیسری دلیل یہ ہے بسریاں بودن معنی مصدری را مادہ برائے معانی افعال و مشتقات بسرہ والے جو ہیں بودن معنی مصدری را مادہ معنی مصدری کا مادہ ہونا توجہ ہے بودن معنی مصدری را مادہ معنی مصدری کا مادہ ہونا برائے معانی افعال و مشتقات افعال و مشتقات کے معانی کے لئے دلیل بر اشتقاق لفظ فیل از لفظ مصدر لفظ مصدر سے لفظ فیل کے اشتقاق پر دلیل قرار دادا انہوں نے قرار دی ہے انہوں نے دلیل بر اشتقاق لفظ فیل از لفظ مصدر ترجمہ آخر سے ہوگا لفظ مصدر سے لفظ فیل کے اشتقاق پر دلیل قرار دادا اندہ قرار دی ہے بات سمجھ میں آگئے پھر اب با محاورہ پورا ترجمہ سنو بسرہ بودھ بودھ معنی مصدر مادہ برائے معانی افعال مشتقات دلیل بر اشتقاق لفظ فیل از لفظ مصدر قرار دادا اندہ ترجمہ ہوگا معانی افعال مشتقات سے اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے معانی افعال مشتقات کو کہاں لے آئیں گے شروع میں کہتے ہیں بسرہ والوں نے معانی افعال مشتقات کے لیے معانی مصدری کے مادہ ہونے کو معانی افعال مشتقات کے لیے معانی مصدری کے مادہ ہونے کو دلیل بنایا ہے توجہ ہے دلیل قرار دادا اند دلیل قرار دیا ہے دلیل بنایا ہے کس چیز کو افعال مشتقات کے معانی کے لیے پھر ادھر سمجھ لو ایک ہے افعال اور مشتقات کا معنی ایک ہے مصدر کا معنی انہوں نے کیا کہاں مصدر کا معنی وہ اصل ہے اور مادہ ہے کس کے لیے تمام افعال مشتقات کے معنی کے لیے اور بنایا اس بات پر کہ لفظ مصدر سے مشتق ہے اختلاف کس میں تھا اشتقاق میں ہے بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ فیل مصدر سے مشتق ہے اور اس کے لیے دلیل کس چیز کو بنایا معنی مصدر کو کہ معنی مصدر وہ تمام افعال اور تمام مشتقات کے معانی کے لیے اصل ہے وہ مصدر کا معنی اصل ہے تو مصدر کا لفظ بھی اس کو بھی کیا بان لو اصل مان جب مصدر کے معنی کو اصل مان رہے ہو تو مصدر کے لفظ کو بھی کیا مان لو اصل مان لو بات سمجھ میں آگئی یہی بات آپ بیان کر رہے ہیں دیکھئے ترجمہ بسریان بودن معنی مصدری رہ مادہ برائے معانی افعال و مشتقات دلیل بر اشتقاق لفظ فیل از لفظ مصدر قرار دادا اند پہلے ترجمہ یہاں سے دیکھ لو دلیل دلیل قرار دادا اند دلیل قرار دی ہے بسرا والوں نے لفظوں پہ نظر رکھ نا کتاب بسریان بسرا والوں نے دلیل آگے لفظ آرہے دلیل دلیل قرار دادا اند دلیل قرار دی ہے بسرا والوں نے دلیل قرار دی ہے کس چیز پر بر اشتقاق لفظ فیل از لفظ مصدر کی لفظ مصدر سے لفظ فیل کا اشتقاق ہے کی لفظ مصدر سے لفظ فیل کا اشتقاق ہے بسرا والوں نے اس پر دلیل قرار دیا ہے کس چیز کو درمیان میں ذکر کر دیا بودھ نے معنی مصدر مادہ برائے معانی افعال و مشتقات افعال و مشتقات کے معانی کے لیے مصدر کے معانی کے مادہ ہونے کو افعال و مشتقات کے معانی کے لیے مصدر کے معانی کے مادہ ہونے کو مشتقات اور افعال کے جو معانی ہیں ان کے لیے مصدر کا معانی اصل ہے اور مادہ ہے توجہ ہے مشتقات اور افعال جو ہیں ان کے معانی کے لیے مصدر کا معانی اصل ہے اور مادہ ہے زبان سے دہراؤ مشتقات اور افعال کے معانی کے لیے معانی کے لیے مصدر کے معنی کے مادہ اور اصل ہونا مصدر کے معنی کا مصدر کا معنی مادہ اور اصل ہے کس کے لیے مشتقات اور افعال کے معانی کے لیے مصدر کا معنی اصل اور مادہ ہے کس کے لیے مشتقات اور افعال کے معانی کے لیے تو مشتقات اور افعال افعال کے معانی کے لیے مصدر کے معنی کے اصل اور مادہ ہونے کو ان بسرہ والوں نے دلیل بنایا ہے کس چیز پر کہ فعل مشتق ہے کس سے مصدر سے بات سمجھ میں آگئی پھر سن لو بسرہ والوں نے تمام مشتقات اور افعال کے معانی کے لیے مصدر کے معنی کے مادہ اور اصل ہونے کو دلیل بنایا ہے کس چیز پر کہ فعل مشتق ہے کس سے مصدر سے اچھا دعویٰ ان کا کیا ہے کہ فعل مشتق ہے کس سے اور دلیل کس چیز کو بنایا معنی کو دلیل بنایا کہ مصدر کا معنی چونکہ مادہ ہے اور اصل ہے تمام باقی مشتقات کے معانی کے لیے تو جب معانی کے لیے اصل اور مادہ ہے تو لفظ کے لیے بھی کیا ہوگا مادہ ہوگا اسی سے فیل بنا ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھ دیجئے ترجمہ بھئی سیوم ان کے تیسری دلیل یہ ہے کہ بسریاں بودن معانی مستری رام مادہ برائے معانی افعال مشتقات کے بسرہ والوں نے معانی مستری کے مادہ ہونا برائے افعال افعال مشتقات کے معانی کے لیے دلیل بر اشتقاق لفظ فیل از لفظ مستر قراردادان اس کو انہوں نے مستر سے لفظ فیل کے اشتقاق بر دلیل بنایا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے کہتے ہیں ایمانا بعد تعمل در حقیقت اشتقاق لفظی محض باطل میں گردد یہ والا معنی یہ والا وجہ جو ہے معنی یہ معنی یعنی یہ یہ علت اور یہ وجہ یہ دلیل معنی سے یہاں مراد ہے علت اور وجہ یہ دلیل یہ علت جو ہے کس چیز کو علت بنایا بسرہ والوں نے کیا کہا کس کو اصل بناو اشتقاق میں بسرہ والوں نے کیا کہا مستر کو اصل بناو اور فیل کو اس کی فرہ بناو اور دلیل کیا ذکر کی کیونکہ مستر کا جو معنی ہے وہ تمام مشتقات کے لیے مادہ ہے اور اصل ہے تو یہ جو علت انہوں نے ذکر کی کہ اس وجہ سے مستر کو اشتقاق میں بھی اصل قرار دو جب ہم نے اس وجہ کے اندر غور کیا تو پتہ چلا یہ تو بالکل غلط وجہ ذکر کی اس کی یہاں تو بات ہی نہیں بنتی اشتقاق تو ایک لفظی چیز ہے اور آپ دلیل میں معنی کو ذکر کر رہے ہیں لفظی چیز کے لیے لفظی چیز کو دلیل میں ذکر کرنا چاہیے نہ کہ معنوی چیز کو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ایمانہ یہ جو وجہ ہے یہ جو سبب ہے بعد تعمل غور و فکر کے بعد در حقیقت اشتقاق لفظی اشتقاق لفظی کی حقیقت میں ایمانہ یہ جو وجہ ہے یہ جو علت ہے بعد تعمل در حقیقت اشتقاق لفظی اشتقاق لفظی کی حقیقت میں غور کرنے کے بعد یہ معنی جو ہے محضِ باطل میں گردت محضِ باطل ہو جاتا ہے محضِ باطل یعنی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہتے ہیں حقیقتِ اشتقاقِ لفظی اینست کہ اشتقاقِ لفظی کی حقیقت یہ ہے بھئی دیکھو یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب بسرہ والوں کی بات کی تھوڑی اور تفصیل چونکہ آگے ذکر آ رہا ہے اس کا تو اس لیے یہی پر سمجھ لیں بسرہ والے کہتے ہیں کہ مستر کا معنی تمام مشتقات کے معانی کے لیے اصل ہے اور مادہ ہے یہ آپ نے بھی مان لیا کہ مستر کا معنی اصل اور مشتقات کا معنی اس کی فرہ اور معنی معنی تو بغیر لفظ کے نہیں ہو سکتا معنی تو تبھی معنی تو تبھی آئے گا جب پہلے کیا آئے لفظ ہی اس معنی پر دلالت کرے گا نا لفظ ہوگا تو معنی پر دلالت ہوگی تو جب آپ نے معنی کو اصل مان لیا تو لفظ کو بھی کیا کر لو اصل مان لو بھئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے سونا چاندی اور پھر ان سے زیور بناے جائیں سونا چاندی اور پھر اسے تو پہلے سونا چاندی موجود ہوتے ہیں پھر اسے آگے زیور اور برطن وغیرہ بنا لیتے ہیں تو مصدر کی مثال ہے سونے اور چاندی کی طرح اور اس سے جو آگے فیل وغیرہ اور مشتقات وغیرہ بنے ان کی مثال ہے زیور اور برطن کی طرح توجہ ہے زیور اور برطن کی طرح جب زیور اور برطن آپ نے سونے سے بنا لیے تو ان میں وہ سونا موجود ہے کہ نہیں وہ موجود ہے اسی طرح مصدر سے آپ جتنے بھی مشتقات بنا لیں ان کے اندر بھی وہ مصدر والا معنی موجود ہے بھئی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا آگے جواب دیں گے جواب دیں گے کہ بھئی اشتقاق کے اندر ایسا نہیں ہوتا اشتقاق کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ پہلے ہو کہ مشتق منہو پہلے ہو اور مشتقات بعد میں ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے مصدر تھا پھر اسے ایک سیغہ بنا پھر دوسرا بنا پھر دوسرا بنا پھر چوتھا بنا نہیں نہیں مشتقات میں ایسا نہیں ہوتا اشتقاق میں دو لفظ اکٹھے موجود ہیں ضرب بھی موجود ہے ضربہ بھی موجود ہے اور دونوں میں مناسبت بھی ہے ضرب کا معنی ہے مارنا اور ضربہ کا معنی ہے زمانہ ماضی میں مارا دیکھا معنی میں بھی کیا ہے مناسبت موجود ہے جب لفظوں میں بھی مناسبت ہو معنی میں بھی مناسبت ہو تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان اشتقاق ہوا ہے ایک مشتق منہو ہے اور دوسرا کیا ہے مشتق ہے بات سمجھ میں آرہی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے مستر ہوتا ہے اور پھر اسے ایک ایک لفظ بنتا چلا جاتا ہے نہیں نہیں لفظ ایک اٹھے موجود تھے ایک ہی زمانے کے اندر تھے ہاں ہم نے ایک کو مشتق منہو قرار دے دیا اور ایک کو کیا قرار دے دیا مشتق کیوں قرار دیا کیونکہ ان کے لفظوں میں بھی مناسبت تھی اور معنی میں بھی مناسبت تھی زربن اور زربا یزربو زاربن مزروبن یہ سارے لفظوں میں دیکھو کیا ہے ان سب لفظوں میں مناسبت موجود ہے تو لہٰذا ان میں سے ایک کو ہم اصل قرار دے دیں گے اور باقیوں کو اسے مشتق قرار دے دیں گے ایسا نہیں ہے کہ پہلے صرف زربن تھا یا پہلے صرف زربا تھا بعد میں اسے یزربو بنا بعد میں اسے زاربن بنا بعد میں اسے مزروبن بنا نہیں یہ سارے ایک ہی زمانے میں موجود تھے ہم نے صرف کیا کر لیا ایک کو اصل قرار دے دیا اور باقیوں کو فرا قرار دے دیا یہ معنی نہیں جیسے پہلے جڑے ہوتی ہیں پھر اسے آہستہ آہستہ شاخے نکلتی ہیں یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے بھئی جیسے سونا اور چاندی بھئی سونا اور چاندی تو پہلے موجود ہوتے ہیں برطن اور زیور تو بعد میں بنتے ہیں تو ان کا تو زمانہ ہی الگ الگ ہے سونا اور چاندی پہلے موجود اس کا زمانہ پہلے ہے اور برطنوں کا زمانہ بعد میں ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ پہلے تھا اور باقی لفظ بعد میں آئے ان کا زمانہ الگ الگ ہے نہیں نہیں یہ سارے ایک ہی زمانے میں موجود ہیں ہاں ہم نے ان کے درمیان اشتقاق مان لیا اس کا اعتبار کر لیا ورنہ در حقیقت یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ پہلے تھا پھر اسے باقی لفظ بنتے چلے گئے لفظ سارے اکٹھے موجود تھے لیکن ہم نے جب ان میں مناسبت دیکھی لفظوں میں بھی مناسبت دیکھی مانا میں بھی مناسبت دیکھی تو ایک کو کیا قرار دے دیا مشتق من ہو اور باقیوں کو کیا قرار دے دیا مشتق قرار دے دیا یہاں زمانے کا فرق نہیں بات سمجھ میں آگئی یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھو ایک ہے چابی کا گھومنا ایک ہے تالے کا کھلنا ہم کیا کہتے ہیں چابی پہلے گھومتی ہے اور تالہ بعد میں کھلتا ہے اسی طرح ہے ہاں لیکن ایسا نہیں ہے دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے جو جو چابی گھومتی جا رہی ہے تالہ کھلتا جا رہا ہے جو ہی چابی پوری گھومے گی تالہ بھی پورا کھل جائے گا ساتھ ہی تو دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے یہ جیسے سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا ہم کیا کہتے ہیں سورج پہلے نکلے گا دن پھر ہوگا جو جو سورج نکلتا جا رہا ہے اسی زمانے کے اندر دن بھی ہوتا جا رہا ہے دیکھا زمانہ ایک ہی ہے یہ جیسے کہتے ہیں زرب تو زیدن تادیبن میں نے زید کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے کہ زرب لگے گی تو عدب سیکھ جائے گا ملوہ زرب پہلے ہے عدب بعد میں سیکھے گا زمانہ ایک ہی ہے جو جو زرب لگتی جا رہی ہے وہ عدب سیکھتا جا رہا ہے یہاں بھی کوئی زمانے کا فرق نہیں تو یہاں اشتقاق میں بھی اسی طرح ہے یعنی کہ مشتق منہو پہلے تھا اور مشتق بعد میں بنا زمانہ الگ تھا نہیں نہیں تھے ایک ہی زمانے کے اندر لیکن ہم نے کیا کر لیا ایک کو مشتق منہو قرار دے دیا اور دوسرے کو مشتق قرار دے دیا یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے زمانے الگ الگ نہیں ہیں اب ایک کو مشتق منہو قرار دینا ہے اور ایک کو مشتق قرار دینا ہے تو اس کے لیے پھر دلائل چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کہتے ہیں وَحَقِيقَتِ اشتقاقِ لَفْزِ اِنَسْ اور اشتقاقِ لَفْزِ کی حقیقت یہ ہے کہ در دو لفظ تناسب باشد لفظوں ومعنن کہ دو لفظوں کے اندر مناسبت ہو لفظوں کے اعتبار سے بھی ومعنن اور معنہ کے اعتبار سے بھی ادھر دیکھو دو لفظوں میں مناسبت ہو اب ایک کو اصل قرار دینا ہے اور ایک کو فر تو آسانی جس طرح ہو جس کو اصل بنانے میں آسانی ہو اس کو اصل قرار دیں گے اور یہاں پر آسانی کس میں ہے کس کو اصل قرار دے دو فیل کو اصل قرار دے دو کیونکہ فیل کے سارے حروف کیا ہیں تمام مسادر میں موجود ہیں اور مسادر کے تمام حروف جو ہیں تمام افعال میں موجود نہیں حاصل کیا ہوا کہ اشتقاق میں کیا ہوتا ہے یہ سارے لفظ ایک ہی زمانے میں موجود ہیں تو جب ان میں لفظوں میں بھی مناسبت ہو اور معنہ میں بھی مناسبت ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ان میں اشتقاق ہوا ہے اور کس کو پھر اصل قرار دیتے ہیں جس میں آسانی ہو بئی کہ دوسرا اس سے بن سکتا ہے اس طریقے سے آسانی سے جس کو مشتق من ہو قرار دینے میں کیا ہو آسانی ہو تو کہتے ہیں وہ ہر جہ از لفظ اعتبار بنا لفظ دیگر سہل باشت اور ہر جگہ کہ جہاں پر ایک لفظ سے اعتبار بنا لفظ دیگر بنا کا معنی ہے بنانا بنانا بنائیبنی بنائیبنی جس کو بنایا گیا ہو تو کہتے ہیں وَهَرْ جَا اَزْ لَفْزِ اَعْتِبَارِ بِنَائِ لَفْزِ دِیگر سَحَلْ بَاشَدْ اور جہاں پر بھی کسی لفظ سے اعتبارِ بِنَائِ لَفْزِ دِیگر دوسرے لفظ کی بنا کا اعتبار دوسرے لفظ کے بنانے کا اعتبار دوسرے لفظ کے بنانے کا اعتبار سَحَلْ بَاشَدْ آسان ہو تو لفظ دو مرا مبنی و مشتق از لفظ اول قرار دیں ہند تو دوسرے لفظ کو مبنی اور مشتق مبنی بنایا گیا دوسرے لفظ کو کہ وہ بنایا گیا ہے وہ مشتق اور مشتق ہے از لفظ اول قرار دیں ہند پہلے لفظ قرار دے دیتے ہیں لفظ دو مرا مبنی و مشتق از لفظ اول قرار دیں ہند دوسرے لفظ کو پہلے لفظ مبنی اور مشتق قرار دے دیتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا یہ وہی باز ذکر کر رہے ہیں جو میں نے ذکر کر دی کہ بسرہ والے دلیل میں کیا ذکر کرتے تھے کہ جس طرح سونے سے زیور اور برطن بنائے جاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی مصدر سے یہ الفاظ بنے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی سونے اور چاندی سے جو برطن بنتے ہیں اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وہاں سونا پہلے موجود ہے اور برطن باد میں بن رہے ہیں زیور باد میں بن رہے ہیں تو دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے حالانکہ یہاں پر مشتق اور مشتق منہو کے وجود کا زمانہ ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے ساغ ساغ کا معنی ہے ڈھالنا زیور بنانے والا کیا کرتا ہے سونے اور چاندی کو مختلف صورتوں میں ڈھالتا ہے مختلف شکلیں ان کی بناتا ہے اس کو ڈھالنا کہتے ہیں تو ساغ کا معنی ہے ڈھالنا آوانی آوانی جمع ہے آنیتن کی اور آنیتن جمع ہے اناء کی اور اناء یہ برطن کو کہتے ہیں فقہ وغیرہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اناء ان کی سے کہتے ہیں برطن اس کی جمع ہے آنیتن اور آنیتن کی جمع ہے آوانی یعنی یہ جمع الجمع ہے جمع کی جمع ہے حلیون حلیون بھائی یہ جمع ہے حلیون کی توجہ ہے حلیون جمع ہے حلیون کی اور حلیون کہتے ہیں زیور کو زیور کو زہب کہتے ہیں سونے کو فضہ کہتے ہیں چاندی کو اچھا تو کہتے ہیں سورت سوغ عوانی وحلی الزہب وفضہ کہتے ہیں سونے اور چاندی سے زیور اور برطن کے ڈھالنے کی سورت ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آخر سے کر رہا ہوں سورت سوغ عوانی وحلی الزہب وفضہ چاندی اور سونے سے زیور اور برطنوں کے ڈھالنے کی جو سورت ہے کہ مادہ زہب وفضہ علیدہ اولاں موجودہ کہ سونے اور چاندی کا جو مادہ ہے وہ علیدہ پہلے سے موجود ہے ودرا تصرف کردہ اور اس کے اندر تصرف کر کے تبدیلی کر کے آوانی وحلی میں سازن برطن اور زیور بناتے ہیں این جانیست یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر ایسا اشتقاق کے اندر ایسا نہیں ہے این جانیست یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مشتق منہو علیدہ اولاں موجود بود کہ مشتق منہو پہلے سے علیدہ موجود تھا ودرا تصرف کردہ اور پھر اس میں تصرف کر کے مشتق را ساختہ اندر مشتق کو اسے بنایا یہاں ایسا نہیں ہے کہ مشتق منہو پہلے دوبارہ ترجمہ پر نظر رکھیں این جانیست یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مشتق منہو پہلے علیدہ سے موجود تھا اور پھر اس میں تصرف کر کے اسے مشتق بنا لیا ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں دونوں کا زمانہ ایک ہے کہتے ہیں تحقق مشتق منہو و مشتق تحقق کا معنی پایا جانا موجود ہونا تحقق مشتق منہو و مشتق مشتق منہو اور مشتق کا ہونا کا پایا جانا با اعتبار وضع و استعمال در زمان واحد است مشتق منہو اور مشتق کا وجود اور ان کا پایا جانا وضع اور استعمال کے اعتبار سے در زمان واحد است ایک ہی زمانے میں ہے وضع اور استعمال وضع کا کیا معنی وضع کرنا مقرر کرنا ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کرنا یعنی مستری معنی کے لیے زاربن لفظ کو مقرر کیا فیل ماضی کے لیے زاربہ کے لفظ کو مقرر کیا اور اسی طرح فیل مزارے کے لیے یزریبو کے لفظ کو مقرر کیا اور اس میں فائل کے لیے زاربن کے لفظ کو مقرر کیا یہ ہے وزہ بات سمجھ میں آرہی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ ہے وزہ دیکھو مثلا میں بولتا ہوں گلاس فوراں ایک ذہن میں آپ کے ایک برتن آ گیا کہ نہیں معلوم ہو اس برتن وہ جو پانی پینے والا برتن ہے اس کے لئے ہم نے یہ لفظیں گلاس وزہ کیا مقرر کیا ہے اور اسی طرح میں نے کہا چائے فوراں آپ کے ذہن میں ایک پی جانے والی چیز آ گئی اس چیز کے لئے ہم نے چائے کا لفظ مقرر کیا ہے اسی طرح دودھ بھئی یہ بھی ایک پی جانے والی چیز ہے اس کے لئے ہم نے دودھ کا لفظ مقرر کیا ہے اسی طرح کتاب بھئی ایک پڑھی جانے والی چیز اس کے لئے ہم نے کیا لفظ مقرر کیا ہے کتاب بھئی اسی طرح کمرہ ہے جو بھی آپ زبان کے اندر لفظ بولتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ہم نے کسی معنی کے لئے مقرر کیا ہے جیسے ہی وہ لفظ بولتے ہیں آپ کو فوراں چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے دیکھو میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان معانی کے لیے یہ الفاظ مقرر کیے ہیں ہاں عرب کے سامنے میں یہ اردو بولوں اس کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کیونکہ اس نے ان چیزوں کے لیے یہ لفظ مقرر نہیں کیے انہوں نے اور لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں انگریزوں نے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں وہی چائے ہے اسی کو عرب والے اور نام لیں گے انگریز اور نام لیں گے اردو والے اور نام لیں گے کیونکہ ہر ایک کی وضع اپنی اپنی ہے الگ الگ ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں تحقق مشتق منہو مشتق باعتبار وضع و استعمال در زمانے واحد مشتق منہو اور مشتق کا پایا جانا وضع اور استعمال کے اعتبار سے ایک ہی زمانے میں ہے یعنی ایک ہی زمانے میں ان کی وضع بھی ہے اور ایک ہی زمانے میں ان کا استعمال بھی ہے زمانہ الگ الگ نہیں پس در دلیلِ اشتقاق آگے حاصلِ کلام ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں حاصلِ کلام یہ کہ بسرہ والوں نے بسرہ والوں نے کیا کیا اپنی دلیل میں یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح سونے چاندی سے زیور اور برطن بنائے جاتے ہیں اسی طرح اشتقاق میں بھی ایک لفظ سے باقی الفاظ بناے جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہہ رہے ہیں آپ اس کو سونے چاندی سے زیور اور برطن بنانے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سونے چاندی اور پھر زیور اور برطن کا زمانہ الگ الگ ہے لیکن یہاں پر مشتق اور مشتق منہو کی وضع اور استعمال دونوں اعتبار سے زمانہ ایک ہی ہے پس در دلیل اشتقاق فیل از مصدر پس مصدر سے فیل کے اشتقاق کی دلیل میں جیسے کہ دھالا جاتا ہے برطنوں اور زیورات کو سونے اور چاندی سے زکر نمودن اس کو زکر کرنا قیاس مع الفارق است یہ کیا ہے قیاس مع الفارق کس چیز کی دلیل میں کہ فیل مصدر سے مشتق ہے اس دلیل میں اس سونے چاندی اور زیور وغیرہ کو ذکر کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے فارق کہتے ہیں فارق کا معنی ہے مختلف دیکھو ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرتے ایک جیسی چیزوں کو مثلا شراب حرام ہے شراب کیا ہے حرام اب آج کے زمانے میں ایک نئی چیز نکلا ہے ہیروین یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی اب اس کا حکم کیا تو علماء نے اس کو شراب پر قیاس کیا جیسے شراب پینے سے انسان کو نشہ ہو جاتا ہے مدھوش ہو جاتا ہے اسی طرح ہیروین سے بھی نشہ ہو جاتا ہے مدھوش ہو جاتا ہے تو اس کو کس پر قیاس کیا شراب اور یہ جب شراب جیسی ہے تو شراب والا ہی حکم اس کو بھی دے دیا یعنی جیسے شراب حرام ہے ہیروین بھی کیا ہے حرام تو ایک جیسی چیزوں کو آپس میں قیاس کیا جاتا ہے مختلف چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاتا لہٰذا یہاں پر آپ کا مشتق اور مشتق منہو کو سونے چاندی اور ان سے بنے زیورات پر قیاس کرنا صحیح نہیں قیاس تو آپ تب کرتے جب یہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن یہ تو ایک جیسی ہیں ہی نہیں سونے اور چاندی کے اندر زمانے الگ الگ ہیں وہاں پر سونے چاندی اور اس کے زیور کا زمانہ الگ الگ ہے جبکہ یہاں پر مشتق اور مشتق منہو کا زمانہ الگ الگ نہیں ہے زمانہ ایک ہی ہے تو لہٰذا دونوں ایک جیسی ہوئیں یا الگ الگ ہو گئیں چیزیں مشتق اور مشتق منہو ان کو کس پر قیاس کیا تھا سونے چاندی سے زیور اور برطن بنانے پر سونے چاندی سے زیور اور برطن بنانا ان کا زمانہ تو الگ ہے اور مشتق اور مشتق منہو کا زمانہ تو ایک ہی ہے تو دونوں ایک جیسی چیزیں ہوئیں یا الگ الگ ہو گئیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سونا چاندی اور برطن یہ الگ صورت الگ چیز یہ اس جیسی نہیں ہے دونوں ایک جیسی نہیں جب ایک جیسی نہیں ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اشتقاق کو آپ اس طرح سونے سے چیزیں ڈھالنے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ قیاس ایک جیسی چیزوں کو آپس میں کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کا آپس میں قیاس نہیں کیا جاتا تو یہ بھی قیاس معال فارق ہے یعنی مختلف چیز پر قیاس ہے کس چیز پر قیاس ہے آپ پھر ترجمہ دیکھ لیں پس در دلیل اشتقاق فیل از مسدر پس مسدر سے فیل کے اشتقاق کی دلیل میں پس مسدر سے توجہ نہیں ہے میرے خلط تھک گئے ہیں سارے پس در دلیل اشتقاق فیل از مسدر پس مسدر سے فیل کے اشتقاق کی دلیل میں جیسے کہ ڈھالنا ہے برطنوں کا اور زیورات کا سونے اور چاندی سے ذکر نمودن اس بات کو ذکر کرنا قیاس معالفارقست یہ کیا ہے قیاس معالفارق ہے قیاس ہے ایک مختلف چیز پر حالانکہ قیاس تو مختلف چیز پر نہیں کرتے قیاس تو اسی جیسی چیز پر کیا کرتے ہیں یہاں پر اشتقاق میں زمانہ ایک ہی ہے اور وہاں پر سونے چاندی اور اس سے بنے زیورات اور برطنوں کا زمانہ الگ الگ ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو حاصل کلام ان کا یہ ہوا کہ بسرہ والوں کا اشتقاق کو برطن اور زیور ڈھالنے پر قیاس کرنا یہ قیاس درست نہیں ہے بھئی یہ قیاس معال فارق ہے کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ایک کے اندر زمانہ ایک اور ایک کے اندر زمانہ الگ الگ ہے اشتقاق میں زمانہ ایک ہی ہوتا ہے مشتق اور مشتق منہو کا اور جبکہ برطن اور زیور ڈھالنے میں اصل یعنی سونے چاندی کے وجود کا زمانہ اور ہے اور برطن اور زیورات کے وجود کا زمانہ اور ہے بھئی اور قیاس تو مناسبت کے وقت کیا جاتا ہے اور یہاں تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی فائدہ غیر محققین دربیان این اختلاف و تحریر دلائل طرفین عجیب خبت میکنند کہتے ہیں غیر محققین دربیان این اختلاف و تحریر دلائل طرفین کہتے ہیں غیر محققین جو ہیں یعنی وہ علماء جو محققین نہیں ہیں جو بے غیر تحقیق کے بات کرتے ہیں وہ جو ہیں دربیان این اختلاف اس اختلاف کو بیان کرنے میں و تحریر دلائل طرفین اور دونوں جانب کے دلائل تحریر کرنے میں عجیب خبت میکنند عجیب غلطی کرتے ہیں بھئی خبت کا ایک معنی ہے غلطی بھئی اسی طرح خبت کہتے ہیں بے سوچے سمجھے کچھ کرنا بے سوچے سمجھے کوئی کام کرنا اس کو بھی کیا کہتے ہیں خبت ان کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں غیر محققین علماء جو ہیں یعنی جو بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں وہ اس اختلاف کو بیان کرنے میں و تحریر دلائل طرفین اور دونوں طرف کے دلائل لکھنے میں عجیب خبت میکنند عجیب غلطی کرتے ہیں یہ یوں ترجمہ کر لیں عجیب خبت میکنند عجیب ناسمجھی کرتے ہیں بے سوچے سمجھے کوئی کام کرنا اس کو کیا کہتے ہیں خبت تو ترجمہ یوں کر لیں عجیب خبت میکنند عجیب ناسمجھی کرتے ہیں تقریر اختلاف در مطلق اصالت و فرعیت میں کنن اچھا میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جو کوفہ اور بسرہ والوں کا اختلاف ہے مطلق اصالت و فرعیت میں اختلاف ہے یا اصالت و فرعیت اشتقاق کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہے اشتقاق کے اعتبار سے جو اصل اور فرہ ہونا ہے اس میں اختلاف ہے مطلق اصل اور فرع ہونے میں اختلاف نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ ادھر دیکھئے بعض علماء کیا فرماتے ہیں وہ مطلق اصل اور فرع ہونے میں اختلاف ذکر کرتے ہیں وہ بات کو یوں ذکر کرتے ہیں جیسے کہ کوفہ اور بسرہ والوں کا اختلاف اس بات میں ہے کہ مطلقا مستر اصل ہے یا مطلقا فیل اصل ہے حالانکہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے بھئی یہی ذکر کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں عجیب غلطی کرتے ہیں کہ تقریر اختلاف در مطلق اصالت و فرعیت میں کنند اختلاف کی تقریر مطلق اصل اور فرہ ہونے میں کرتے ہیں وہ در بیان استدلال میں گویند اور استدلال کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بسریاں بائی جہت مسترہ اصل میں گویند کہ بسرہ والے اس جہت سے مستر کو اصل کہتے ہیں کہ فیل از مستر مشتقست کہ فیل کیا ہے مستر سے و کوفیہ بائی جہت فیل رہا اصل میں گویند اور کوفہ والے اس جہت سے فیل کو اصل کہتے ہیں کہ مستر تابع فیل اصدر اعلال کہ مستر جو ہے وہ فیل کے تابع ہے اعلال میں ادھر دیکھئے بھئی کہتے ہیں بعض علماء عجیب غلطی کرتے ہیں میں نے تو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مطلق اصالت و فرعیت میں اختلاف نہیں لیکن بعض علماء کیا کرتے ہیں وہ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کوفہ اور بسرہ والوں کا مطلق اصالت و فرعیت میں اختلاف ہے بھئی بسرہ والے مطلقاً مستر کو اصل قرار دیتے ہیں اور کوفہ والے مطلقاً فیل کو اصل قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں اور پھر جب دلائل بیان کرتے ہیں تو دلائل میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بسرہ والے مصدر کو اس لئے اصل قرار دیتے ہیں کہ مصدر اشتقاق میں اصل ہے یعنی بسرہ والوں کی دلیل کیا ہے مصدر اشتقاق میں اصل ہے کہتے ہیں حالانکہ اسی میں تو اختلاف ہے جس کو تم دلیل ذکر کر رہے ہو وہ کیا کہتے ہیں پھر سنو وہ کیا کہتے ہیں بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے کس وجہ سے دلیل کیا ہے کیونکہ مصدر اشتقاق میں اصل ہے بھئی یہ تو غلط تقریر کر رہے ہیں اشتقاق ہی میں تو اختلاف ہے آپ اس کو دلیل بنا رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں بسرہ والے مصدر کو اس لیے اصل کہتے ہیں کہ مصدر اشتقاق میں اصل ہے اور کوفہ والے فیل کو اس لیے اصل قرار دیتے ہیں کہ فیل اعلال میں اصل ہے بھئی تو اصل جو اختلاق تھا اس کو دلیل کے طور پر بیچ میں ذکر کر دیتے ہیں کہتے ہیں وہ دربیان استدلال میں گوین اور استدلال بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بسریاں بائیں جہت مصدر رہ اصل میں گوین کہ بسرہ والے جو ہیں اس جہت سے مصدر کو اصل کہتے ہیں کہ فیل از مصدر مشتقست کہ فیل مصدر سے مشتق ہے دیکھا دلیل ذکر کر دی حالانکہ اسی میں تو اختلاف ہے وکوفیاں بائیں جہت فیل رہ اصل میں گوین اور کوفہ والے اس جہت سے فعل کو اصل کہتے ہیں کہ مسدر فعل کے تابع اعلال میں بعض محاکمہ میں کونن اس کے بعد محاکمہ کرتے ہیں دلائل کیا ذکر کی ہے بسرا والوں کی دلیل کیا مسدر کیوں اصل ہے کیونکہ یہ اشتقاق میں اصل ہے کوفہ والے کہتے ہیں فعل اصل ہے کیوں اصل ہے کیونکہ یہ اعلال میں اصل پھر وہی علماء بغیر تحقیق کے ایک بات کرتے چلے جا رہے ہیں آگے پھر فیصلہ بھی کرتے ہیں ان دونوں میں فیصلہ بھی کرتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اشتقاق کے اعتبار سے مستر اصل ہے اور اعلال کے اعتبار سے فیل اصل ہے بھئی کہتے ہیں حالانکہ یہ تقریر صحیح نہیں ہے صحیح تقریر وہی جو ہم نے بیان کر دی کہ اصل اختلاف تو اشتقاق ہی میں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں بعض محاکمہ میں کونند بعض کا معنی ہے پھر محاکمہ کا معنی ہے فیصلہ کرنا بعض محاکمہ میں کونند پھر وہ علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ مستر من حیث الاشتقاق اصل است کہ مستر جو ہے وہ اشتقاق کی حیثیت سے اصل ہے وفیل من حیث الاعلال اصل است اور فیل جو ہے اعلال کی حیثیت سے اصل ہے واصل حقیقت آنست کے تحریر نمودیم مسننی فرما رہے ہیں کہ اصل حقیقت وہی ہے کہ تحریر نمودیم جو ہم نے تحریر کر دی جو ہم نے لکھ دی بل جملہ کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ نزد بسریاں شش حسم مشتقن اب ادھر دیکھئے بھئی حاصل کلام کیا ہوا کہ بسرہ والوں کے نزدیک بسرہ والے کس کو اشتقاق میں اصل کہتے ہیں مستر کو معلوم ہے مستر مشتق منہو اور فیل کیا ہے مشتق جبکہ کوفہ والے کس کو اصل قرار دیتے ہیں فیل کو تو فیل ہوا مشتق منہو اور مستر کیا ہوا مشتق مستر کیا ہوا مشتق تو کوفہ والوں کے نزدیک مشتقات بڑھ گئے کیونکہ مستر بھی کیا ہوا مشتق ہوا تو ویسے تو مشتقات چھے شمار کرتے ہو لیکن کوفہ والوں کے نزدیک مستر کو بھی اس میں شمار کرو تو وہ کتنے ہو جائیں گے ساتھ ہو جائیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَبِلْ جُمْلَةِ نَزْدِ بَسْرِيَا شَشْعِسَمْ مُشْتَقَن خلاصہ یہ کہ بسرہ والوں کے نزدیک چھے عسم مشتق ہیں اس میں فاعل ہو اس میں مفعول ہو اس میں ظرف ہو اس میں آلہ اس میں صفت مشابہ اس میں تفضیل یہ چھے عسم مشتق ہیں بسرہ والوں کے نزدیک اور مستر کیا ہے اصل ہے وَنَزْدِ کُوْفِيَا اور کوفہ والوں کے نزدیک ہفت ساتھ ہیں بھئی مشتقات کتنے ہیں تو کہتے ہیں وَنَزْدِ کُوْفِيَا ہفت اور کوفہ والوں کے نزدیک ساتھ ہیں شَشْ مذکور وَيَكْ مَسْدَر چھے جو یہ مذکور ہو گئے وَيَكْ مَسْدَر اور ایک مصدر وَأَصَلْ اختلاف در اشتقاق است اور اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فیل از مستر مشتق است یا مستر از فیل کہ فیل مستر سے مشتق ہے یا مستر فیل سے وَدَلَائِلِ قَوِيَا مُقْتَزِيِ تَرْجِحِ ثانی است اور قوی دلائل جو ہیں وہ دوسرے کی ترجیح کا تقاضہ کرنے والے ہیں بڑے قوی دلائل جو ہے وہ دوسرے کی ترجیح کا تقاضہ کرنے والے ہیں دوسرا کیا میں پیچھے دو باتیں ذکر کی نا کہ فیل از مستر مشتق است کہ فیل مستر سے مشتق ہے یا مستر از فیل یا مستر کس سے مشتق ہے فیل سے تو پہلی بات کس کی ہے کہ فیل از مستر مشتق است یہ کس کی ہے فیل از مستر مشتق است کہ فیل از مستر مشتق است یہ پہلی بات ہے یہ کس کا مذہب ہے بسرا والوں کا یا مستر از فیل یا مستر فیل سے مشتق ہے یہ کس کا مذہب کوفہ والوں کا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ دلائل قویہ مقتضی ترجیح سانی است اور قوی دلائل دوسرے کی ترجیح کا تقاضہ کرنے والے ہیں دوسرے کی ترجیح کے مقتضی ہیں کہ مذہبِ کوفیانست جو کہ کوفہ والوں کا مذہب ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا چلیے بس بھئی اب آئیے بھئی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں بھئی افادہ بصریین و کوفیین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ فیل اصل ہے یا مستر عبارت مل گئی سب کو کہتے ہیں افادہ بصریین و کوفیین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ فیل اصل ہے یا مستر پہلا قول کوفیین کا ہے اور دوسرا بصریین کا اور اصل اختلاف اس میں ہے کہ آیا فیل ماضی کو مادہ و اصل قرار دے کر مشتق منہو کہا جائے اور مستر کو فرہ اور اس سے مشتق یا بالعکس بس بصریین امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں کہ معنی مستری تمام افعال اسماء مشتقہ کے معانی کا مادہ اور اصل ہیں لہٰذا لفظ مستر بھی تمام مشتقات کا مادہ اور اصل ہوگا اور کوفیین امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں مثلا یہ کہ اکثر مستر اعلال میں فیل کا تابع ہوتا ہے اور اعلال امور لفظیہ میں سے ہے لہٰذا مستر کو لفظ میں فیل کا تابع اور اسے مشتق کہنا چاہیے جناب استاذ مرحوم مذہب کوفیین کو ترجیح دیتے تھے اور فی الواقع یعنی واقع میں اور فی الواقع دلائل قویہ مذہب کوفیین کے رجحان پر قائم ہیں رجحان یعنی راجح ہونا اور یعنی واقع میں قویہ دلائل جو ہیں کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر قائم ہیں آگے دیکھئے اول یہ کہ بحث اشتقاق میں ہے اور اشتقاق امور لفظیہ میں سے ہے اگرچہ تعلق معنی سے بھی رکھتا ہے لہٰذا فیل ماضی اور مصدر کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ آیا لفظ فیل ماضی مادہ ہونے کی لیاقت رکھتا ہے یا لفظ مصدر اور تعمل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت لفظ فیل میں ہے لفظ مصدر میں نہیں اس لیے کہ وہ تمام حروح جو فیل ماضی میں پائے جاتے ہیں وہ مصدر میں ضرور پائے جاتے ہیں ولا عکسہ اور اس کا عکس نہیں ہے آگے دیکھئے نیز مسادر سلاسی کے صرف سات وزن قتل فسق شکر طلب خانق صغر حدن اور تفاعل تفاعل اور تفعل تو یہ سلاسی مجرد کے یہ سات وزن ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے سات وزن فعل 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 اور فعل یہ سات وزن جو ہیں صرف یہ سات وزن مراد ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئی نیز مسادر سلاسی کے صرف سات وزن قتل فسق شکر طلب خانق صغر حدن اور تفاعل تفاعل اور تفعل کے علاوہ تمام اوزان میں مستر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں اور ظاہر ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے نہ کہ جو نہیں پایا جاتا نیز مزید مزید اور فعل ماضی مزید 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 ہیں اور اگر مزید 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 حرف مکرر وَتَسْمِیت انقرار دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مثلا تسمیت دراصل تسمیب تھا یا حضف کر کے آخر میں تاعیوز کی لے آئے اور وَو رابعیت کے باعث یا سے بدل گئی اور قیتال میں کسرہ ما قبل کے باعث وہ علف جو مازی میں تھا یا سے بدل گیا اور قیتال اسی کا مخفف ہے پس جملہ مسادر میں مازی کے تمام حروف ولو تقدیرا موجود ہیں دوسرے یہ کہ فیل بغیر مستر کے پائے جاتا ہے جیسے لئی سا وعسا پس اگر مستر اصل ہو تو وجود فرا بغیر وجود اصل کے لازم آتا ہے اور مستر بغیر فیل کے نہیں آتا اور بعض مسادر کو جو عقیمہ کہہ دیا گیا ہے مثلا متنو وتقسیم کہ ان دونوں سے سوائے فاعل کے کوئی سیغہ نہیں آتا تو ان کا ایسا ہونا مسلم نہیں ہے یعنی ثابت شدہ نہیں ہے تسلیم شدہ نہیں ہے چنانچہ قاموس سے واضح ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ بسریین معانی افعال و مشتقات کے لئے معانی مستری کے مادہ ہونے کو دلیل اس پر بناتے ہیں کہ لفظ فی لفظ مستر سے مشتق ہے اشتقاق لفظی کی حقیقت میں غور کیا جائے تو یہ باطل محض ہو کر رہ جاتی ہے اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں لفظن اور معنن مناسبت ہو اور جہاں ایک لفظ دوسرے لفظ کو ماخوز فرض کرنا آسان ہوتا ہے تو لفظ دوم کو لفظ اول سے ماخوز اور مشتق قرار دے دیتے ہیں برطنوں اور زیورات کو سونا چاندی سے ڈھالنے کی صورت یہاں نہیں کہ سونا چاندی کا مادہ پہلے علیہدہ موجود ہوتا ہے اس میں تصرف کر کے برطن یا زیور بناتے ہیں بلکہ مشتق و مشتق منہو کا تحقق بیعتبار وضع استعمال کے زمانے واحد میں ہوتا ہے پس دلیل میں فیل کے مستر سے اشتقاق کو سوغ الاوانی والحلی من الزہب والفزہ پر قیاس کرنا قیاس معل فارق ہے فائدہ غیر محقق لوگ یہ اختلاف اور طرفین کے دلائل بیان کرنے میں عجیب خبط کرتے ہیں وہ اختلاف مطلق اصالت و فرعیت میں ذکر کرتے ہیں اور دلائل یوں بیان کرتے ہیں کہ بصریین اس لیے مستر کو اصل کہتے ہیں کہ فیل مستر سے مشتق ہے اور کوفیین اس لیے فیل کو اصل کہتے ہیں کہ مستر اعلال میں فیل کا تابع ہے پھر محاکمہ کرتے ہیں کہ مستر من حیث ال اشتقاق اصل ہے اور فیل من حیث الاعلال اصل ہے اور اصل حقیقت وہی ہے جو ہم بیان کر چکے فیل جملہ بصریین کے نزدیک اس میں مشتق چھے ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں ظرف اس میں آلہ صفت مشبع اس میں تفضیل کہ فیل مستر سے مشتق ہے مستر فیل سے اور دلائل قویہ ترجیح ثانی کے مقتزی ہیں جو کوفیین کا مذہب ہے بات سمجھ میں آگئی چلئے بس بھائی حیث ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام